اسلام علیکم پیشی خدمت ہے کہانی انکا نیکسٹ اپیسوڈ جیکسن اور بمبئی کی انتظامیہ کے انگریز عوض دیدار علیزبت کو انگلستان بھیجنے کے لئے پورا زور لگائے ہوئے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید میں نے اسے انکا کے ذریعے تذکیر کر کے اپنے شعروں پر چلنے پر مجبور کیا ہوا ہے اسے مجھ سے برگشتہ کرنے کے لئے ہر ہربہ استعمال کر لیا تھا مجھے تاجب اس بات پر تھا کہ جیکسن عشق کے اسرار اور نمو سے واقف تھا وہ خود نو سال اس آگ میں جلتا رہا تھا اور جانتا تھا کہ عشق اندہ ہوتا ہے اس کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے نہ کوئی مذہب یہ کسی عمر میں کسی سے بھی ہو سکتا ہے عشق کے معاملات میں جس قدر مخالفہ نہ رویہ رکھا جائے اسی قدر اس میں شدت اور پختگی آتی جاتی ہے لیکن نہ جانے کیوں میرے اور علیزبت کے معاملات میں وہ تنگ نظر ہو گیا تھا وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے تھا جوزف کی موت اور سادوں کی ناکامی نے اسے قدر محتاط کر دیا تھا پہلے روز کے مارکے میں رہی کی ٹانگ زخمی ہوئی تھی زخم اتنا گہر اور شدید تھا کہ اسے مکمل صحتیاب ہونے کے لیے خاصا وقت درکار تھا چنانچہ میری پوشت پناب صرف ان کا ہی تھی وہ تو خدا کا شکر تھا کہ جیکسن کے حمایتی سادو پہلی مارکے میں شدید نقصان اٹھا کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اگر انہیں کسی طرح بھی اس کی بھنک بھی مل جاتی کہ جس نے انہیں مجھ تک پہنچنے سے باز رکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اپنے کئی ساتھیوں سے محروم ہو گئے تھے وہ شدید زخمی ہے اور اب ان کا راستہ روکنے کے قابل نہیں رہا تو وہ میری زندگی کا چراغ گل کرنے میں ذرا سی بھی سستی نہیں برتے وہ میری سان سے منکتا کر کے میری الیزبت کو چھین لے جاتے اور جیکسن کو خوش کر کے اپنے لئے کچھ ریایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے میری اور ان کا کی یہی کوشش تھی کہ جیکسن یا اس کے حمایتیوں میں سے کسی کو یہ احساس تک نہ ہو سکے کہ ہماری حیثیت میں کچھ فرق آ گیا ہے ہم اپنے ایک بڑے مددگار بہترین دوست اور رفیق سے کچھ عرصے کے لئے محروم ہو گئے ہیں الیزبت نے جیکسن کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ مجھے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اس نے اپنی آئندہ تمام زندگی میرے نام کر دی ہے اور اب وہ اپنی زندگی کا بکیہ سفر میری میت میں تیہ کرے گی اس کے اس اعلان نے جیکسن اور اس کی قوم کے باسر موززین کو انگاروں پر لوٹا دیا تھا مجھے یقین ہے کہ اگر ان کا میرے ساتھ نہ ہوتی تو یہ با اختیار انگریز میری تکہ بوٹی کر دیتے وہ میرے سینے میں اتنے سراخ بنا دیتے اتنے روزن کھول دیتے کہ مجھے اپنے چراغی حیات کے لئے لہو کا ایک کترہ بھی محفوظ رکھنا ناممکن ہو جاتا اور جب چراغی حیات میں لہو نہ رہتا تو میں بھی کہاں رہ سکتا تھا یہ سارا گوشت پوست مٹی ہو کر میرے وجود کا نشان تک مٹا دیتا ہمارے لئے گھر سے باہر نکلا مشکل ہو گیا تھا بمبئی کے گلی کوچے اور تفریق آئیں ہمارے لئے گیر محفوظ ہو چکی تھی میں اس کے جمال سے اپنے قلب کو منور کر رہا تھا ہمیں اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہیں تھی مگر میری ننی منی کریش ماکار گڑیا ان کا میری طرف سے غافل نہیں تھی وہاں میں اور الیزبت تنہا نہیں تھے اور بھی نا جانے کتنے الفت کے مارے ادھر ادھر بیٹھے یا گھومتے پھرتے ہماری طرح اس رومان پرور ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک لرزہ خیز دھماکے نے ہمیں چونکا دیا وہاں موجود دوسرے لوگ بھی ہماری طرح چکنہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھماکے کا سبب جانے اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ فائر کہاں کس نے اور کیوں کیا ہے دور دور تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جسے اس فائر کا ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا یوں بھی رات کے وقت چاند کی روشنی میں دور کے لوگوں کی نقل و حرکت کا ٹھیک سے متعلیہ کرنا ممکن نہیں تھا میں نے اپنے سر کی جانب نظر اٹھا کے انکا کو دیکھا وہ بڑے ہی مطمئن انداز میں میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی میں نے دلہ دل میں اسے مخاطب کیا انکا یہ دھماکہ کیسا تھا ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کسی نے بندوق سے فائر کیا ہو ہاں یہ بندوق ہی کے فائر کی آواز تھی وہ اتمنان سے بولی اچھا میں نے کہا مگر نشانہ کون تھا اس کا تم اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا میں میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی کیا کہہ رہی ہو مجھے کس نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اس کا نشانہ کیسا تھا کہ مجھے اپنے آس پاس بھی کہیں گولی لگنے کی کوئی علامت نظر نہیں آئی اگر اس نے مجھ پر کوئی گولی چلائی تھی اور نشانہ خطا ہو گیا تھا تو قربہ جوار میں کہیں تو گولی لگی ہوگی یا وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہاں کچھ ایسے ہی سمجھ لو جہاں انکہ موجود ہو گولیاں ادھر کا روخ نہیں کرتی کیا تم یہ بھول گئے ہو انکہ نے پھرسکون انداز میں جواب بن کہا مگر وہ تھا کون جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی میں نے اپنی جرہ جاری رکھی وہ تمہارے دوست ڈی آئی جی کا آدمی تھا جیکسن نے تمہیں قتل کرنے کا کام پوسے سونپ دیا ہے اور وہ سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے آج اسے تمہارا کام تمام کرنے کا بہترین موقع ملا اور اس نے بڑے اتمنان سے تمہیں نشانہ بنایا تم گرد و پیش سے بے خبر الیزبت کے جمال آفرین جلوہ میں گم تھے اس وقت اگر میں بھی بے خبر ہوتی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا میں نے تمہاری طرف آتے ہوئی گولی کو بھٹکا کر اوپر آسمان کی جانے مور دیا انکہ نے پوری بات تفصیل سے سنائی دی ایج جی جیکسن مجھے دنیا سے رخصت کر گئی الیزبت کو لندن واپس جانے پر آمادہ کر سکتا تھا چنانچہ وہ اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد میرے سفر آخرت کا سامان کرنے میں مصروف ہے اسے اپنی سی کوشش کرنے دو البتہ جن لوگوں نے میری سانسے منقطع کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے انہیں اس کا صلح ضرور ملنا چاہیے میں نے کہا انکہ نے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو پھر کیا خیال ہے کر دوں تماشا میں نے کہا نہیں ایسے نہیں اس طرح کیا خاک مزائے گا پھر تم کیا چاہتے ہو انکہ نے پوچھا انکہ تم جانتی ہو جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا مزہ تو جب ہے کہ مور سب کے سامنے بستی کی مصروف ترین شارعہ پر ناچے اور خود ڈی آئی جی جیکسن بھی تماشا کرنے کے لیے وہاں موجود ہو میں نے انکہ سے کہا اس کے چہرے کی شادابی میں اضافہ ہو گیا وہ میری بات کا مطلب سمجھ کے کھلو اٹھی یہ بات اس کی مرضی کے این مطابق تھی وہ خوشدلی سے بولی میں نے گولی چلانے والے کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے اب وہ میری نظر سے کہیں نہیں چھپ سکے گا کل دن کی روشنی میں ہم اسے ڈی آئی جی کے آفیس لے چلیں گے اور وہاں جو مور ناچے کا اسے دنیا دیکھے گی ہاں اب یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ انگریز حکام سے الجے بغیر ہی خاموشی سے علیزبت کے ساتھ کسی گوشہ آفیت میں پناہ گزی ہو جاؤں مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے علیزبت جو دھماکہ سن کر سہم گئی تھی مجھے خاموش دیکھ کر بولی گوث یہ کیا تھا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے گولی چلائی ہے اور کسی کو قتل کر دیا ہے اور تم یہ چپ چاپ کیوں ہو کیا سوچ رہے ہو کیا اس وقت بھی کوئی نادیدہ ہستی تمہارے پاس موجود ہے میں نے اسے تسلی دی کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے میں انکہ سے اس دھماکے کے بارے میں معلوم کر رہا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی ہے انکہ ہمارے ساتھ ہے پھر وہ کیا کہہ رہی ہے علیزبت نے کہا کسی نے واقعی فائر کر کے کسی کی جان لینے کی کوشش کی تھی لیکن نشانہ خطا ہو گیا اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا شاید اس کے حصے کی کچھ سانسی ابھی باقی رہ گئی ہیں میں نے جواب دیا اوہ خدا کا شکر ہے وہ بے ساختہ بولی مگر وہ تھا کون جس کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہوگا کوئی اللہ کا بندہ تم کیوں اس کے لئے فکر مند ہوتی ہو آؤ ہم گھر واپس چلیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس جانے کے لئے اس طرف چل دیا جہاں ہماری کار کھڑی تھی میرے ستارے گردش میں آ گئے میں جو کرنا چاہتا تھا نہیں کر پاتا تھا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا خود بخود نہ جانے کیسے ہو جاتا تھا میں جیکسن کے گھر کی طرف جانا چاہتا تھا مگر این اس وقت جب میں گھر سے نکلنے کے لئے تیار تھا بھنڈی بازار کا دادا بابو خانہ پہنچا وہ محبت کرنے والا مخلص اور نہائی تقیدت مند شخص تھا وہ میرے ساتھ جس انداز سے پیش آتا تھا اور جس طرح میرے احترام کرتا تھا اس کے پیش نظر میں نے اسے ٹالنا اچھا نہیں سمجھا میں اس سے ملنے ڈرائنگ روم میں پہنچا مجھے دیکھتے اس نے کھڑے ہو کر بڑے ادبہ احترام کے ساتھ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومیں انہیں انکھوں سے لگایا اور جب میں ایک سوفے پر بیٹھ گیا تو میرے قدموں کے نزدیک نیچے فرج پر جا بیٹھا میں نے گھبرا کر کہا یہ کیا کر رہے ہو بابو خانہ چلو اٹھو ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو تمہاری جگہ وہ نہیں جہاں تم بیٹھ گئے ہو سرکار مجھے اپنے قدموں میں ہی رہنے دیں یہاں مجھے بڑا سکون مل رہا ہے وہ آجزی سے بولا نہیں بابو خان یہ غلط طریقہ ہے عقیدت کے اظہار کا یہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں جب تک تم وہاں سے اٹھ کر میرے قریب نہیں بیٹھو کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا حضور سرکار آپ کی بڑی شانہ اور بڑا ذرف ہے کہ مجھ جیسے گندگی کے کیڑے کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا شرف بخش رہی ہیں یوں میری عزت بڑھا رہے ہیں کہ میں اپنے عمال کے پیش نظر پانی پانی ہوا جا رہا ہوں بابو خان یہ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے عمال کا حساب رکھے اور گناہوں پر شرم سا رہے لیکن یہ بات کسی انسان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی انسان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی تظلیل کا سامان کرے بلکل درست فرمایا جناب آپ نے مگر مجھ جیسے عبادے مالوں کو آپ جیسے لوگوں کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو ہماری لیے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے وہ آجزی سے بولا میں نے مسکرا کر کہا اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ اس وقت کیسے آنا ہوا بس جناب آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا تھا کتنے دن ہو گئے تھے سوچا آج حاضری دے آؤں کوئی خاص بات تو نہیں ہے میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ آجزی سے بولا سرکار آپ روشن زمین ہیں آپ سے دلوں کے بھید پوشیدہ نہیں رہتے میرے آنے کا ایک سبب رات کا ناخوشگوار واقعہ ہے رات کا واقعہ میں نے چونگ کر اسے دیکھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ گزشتہ شب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جناب وہ آدمی جو آپ کا نشانہ لینے کی گستاخی کا مرتب ہوا تھا مجھ بدنصیبی کے اڈے سے تعلق رکھتا ہے یقین کیجے جو کچھ ہوا وہ میری لائلمی میں ہوا اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا تو میں اس کمینے جگو اور تھانے دار دونوں کا جھٹکا کر دیتا اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا اچھا تو وہ تمہارا آدمی تھا اور کسی پولیس انسپیکٹر نے اسے میرے جسم میں سراخ کرنے کی ذمہ داری سومپی تھی مگر کیوں اس انسپیکٹر کو مجھ سے کیا دجمنی ہے وہ مجھے کیوں ہلاک کرانا چاہتے ہیں وہ جناب جھگڑا اسی میم صاحب کا ہے جسے پہلے اس اندرلال حاصل کرنے کے منصوبے بناتا رہا اب ڈی آئی جی صاحب اس پر قربان ہو رہے ہیں ان کا حکم ہے کہ کسی بھی قیمت پر علیزبت کو آپ سے چھین کر ان تک پہنچا دیا جائے انہوں نے بمبئی بھر کی پولیس کو اس کام پر معمور کر رکھا ہے ہر تھانے کا انچارج صاحب کی خوشنودی کے لیے یہ خدمت انجام دینے کو بے چین ہے تو یہ بات ہے میں نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے کہا پھر اب تم میرے پاس کس لی آئے ہو یوں جناب آپ روشن ضمیر ہے سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی میں نے اپنا فرض سمجھا کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں جناب پورا بمبئی شہر آپ کا دشمن ہو رہا ہے نہ جانے کون کون لوگ کہاں کہاں آپ کی گھات لگائے بیٹھے ہیں ان حالات میں حضور یہ شہر چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کہیں اور چلے جائیں تو بہتر ہے گو زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے ہوگا وہی جو وہ چاہے گا یا جو اس نے مقدر کر دیا ہے مگر پھر بھی آدمی کا احتیاط تو کرنا ہی چاہیے ہاں بابو خان تم ٹھیک کہتے ہو میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں حالات کی معمول پر آنے تک پمبئی سے کہیں اور چلا جاؤں مگر کہاں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہوں مجھے ہندوستان میں کوئی ایسی پناہگار نظر نہیں آتی جو مجھے انگریز سے محفوظ رکھ سکے کیا تمہارے علم میں کوئی ایسی جگہ ہے میں نے پوچھا جناب اپنے اس خادم کو خدمت کا موقع دیں میں حضور کو ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں تک انگریز کا تصور بھی نہیں پہنچ سکے گا بابو خان نے فوراں کہا ہندوستان میں ایسی کونسی جگہ ہے بابو خان جہاں انگریز کا تصور نہیں پہنچ سکتا میں نے بابو خان سے پوچھا بہت سی جگہ ہیں جناب لوگ تو قتل عام کر کے ان جگہوں پر جا کر گم ہو جاتی ہیں اور انگریز سرکار کے ذر خرید ان کی بو تک نہیں پا سکتے آپ نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا ایک عورت ہی کا تو معاملہ ہے میرا تو خیال ہے کہ اگر بمبئی سے چلے گئی تو کوئی آپ کو تلاش کرتا ہوا آپ کے پیچھے نہیں آئے گا یہ سارا فساد تمام ہنگامہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ بمبئی میں ہیں یہاں سے جانے کے بعد یہ حرام خور پولیس افسران زیادہ دن آپ کو یاد نہ رکھ سکیں گے ایسا معلوم ہوتا ہے تمہیں اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر کے آئے ہو میں نے کہا جی سرکار اگر آپ بمبئی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تو میں آج رات کی ٹرین سے آپ کو ریاست گوالیار کے شہر اوجین روانہ کر دوں گا وہاں میرا ذاتی مکان ہے میری والد اور ایک چھوٹا بھائی وہاں پر رہتے ہیں آپ میم صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں مگر ایک بات کا خیال رکھئے ان پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے اگر حالات آپ کے خلاف نہ ہوتے تو ان کی آپ کے ساتھ موجودگی آپ کے لئے بڑی مفید ثابت ہوتی ریاستی پولیس میم صاحب کی وجہ سے آپ کا بڑا خیال رکھتی لیکن اب ان کا آپ کے ساتھ پھرنا آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اگر بمبئی پولیس نے ہندوستان بھر کی پولیس کو آپ کی تلاش کے لئے کہا اور ریاستی پولیس بھی آپ کی تلاش میں سرگردہ ہوگی تو آپ تک پہنچنے کے لئے میں میں ہی واحد ذریعہ ہوگی ہاں علیزبت کی وجہ سے میں ہر جگہ نمائن نظر آوں گا ایسی صورت میں ہر جگہ میری موجودگی کا اشتہار بنی رہے گی مگر اسے لوگوں کی نظروں سے کیسے بچائے جا سکتا ہے آپ انہیں یہاں سے برکہ پہنا کر لے جائیں اور اجین پہنچ کر بھی سخت پردے میں رکھئے کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اس طرح وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکتی ہیں بابو خان نے تجویز پیش کی اس کی تجویز مناسب تھی مگر اس پر عمل کرنے کے لئے علیزبت کی رضا مندی ضروری تھی میں نے بابو خان سے کہا تمہاری تجویز تو معقول ہے مگر اس سلسلے میں علیزبت کی رضا مندی کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا مجھے یقین ہے اگر میم صاحب واقعی دل سے آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی اور اپنی بہتری کے لئے یہ پابندی قبول کرنے سے انکار نہیں کریں گی بابو خانے کہا ٹھیک ہے میں علیزبت سے بات کر کے تمہیں تلا دوں گا تم ہمارے بمبئی سے نکلنے کا انتظام کرو جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں بہتر ہے جناب آپ میم صاحب کو راضی کر لیجئے باقی تمام معاملات میں سنبھالوں گا وہ رخصت ہو گیا تو میں نے سلسلے میں علیزبت سے بات کی وہ فوراں آمادہ ہو گئی انکا کو میرے اس فیصلے سے اتفاق نہیں تھا وہ اس میں اپنی صبح کی محسوس کر رہی تھی لیکن چونکہ وہ میری تابع تھی اس لیے پرزور مخالفت نہ کر سکی میرے اسرار سے مجبور ہو کر چپ ہو گئی میں نے روانگی سے قبل امرنات کو اپنے آئندہ منصوبے کے اطلاع دینا ضروری سمجھا میرا خیال تھا کہ وہ میرے اچانک غائب ہو جانے سے فکر مند ہو جائے گا چنانچہ میں نے امرنات کو فون کر کے اپنے ہاں آنے کو کہا اس نے پوچھا گوس بھائی کیا بات ہے خیریت تو ہے ہاں خیریت ہی ہے تم یہاں آجو بس میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے اسے کہا اچھا پھر میں آ رہا ہوں اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا انکریں افسردگی سے کہا گوس کیا تم اپنے فیصلے پر نظر سانی نہیں کر سکتے میں نے کہا آخر تم میں میری اس فیصلے سے اس قدر اختلاف کیوں ہے اس لئے کہ میں تم ان بے حیثیت لوگوں کے سامنے اس طرح بزدلوں کی طرح بھاگتے دیکھتا اچھا محسوس نہیں کرتی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہوں جیسے میری تمام طاقتیں سلب ہو کر رہ گئی ہیں اور تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا ہے اس نے بڑے دکھ سے کہا تم ایسا کیوں سمجھتی ہو بعض اوقات دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پسپائی بھی اختیار کرنا پڑتی ہے یہ بھی ایک جنگی چال ہوتی ہے جس سے اکثر دشمن فریب کھا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ اس کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے میں نے اسے سمجھایا لیکن تمہارے یہ اقدام کوئی جنگی حکمت عملی نہیں ہے یہ تو سارا سر میدان جنگ سے فرار ہے تم بابو خان کے کہنے میں آ کر بمبئی سے دور چلے جانا چاہتے ہو اور جس طرح جانا چاہتے ہو اس کے بعد واپسی کے امکان کامی نظر آتا ہے ان کا نے زرحہ کی چلو بالفرض ایسا ہوا بھی تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے میں نے سوال کیا میرا نقصان وہ اداسی سے بولی ہاں میرا نقصان بھی ہے اس میں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر کیا نقصان ہے مجھے کچھ پتہ جو چلے میں نے کہا جمیل مجھے دوبارہ یہی ملے گا اسی شہر میں وہ مجھ سے جدا ہوا تھا اور یہی میں اسے دوبارہ پاس ہکوں گی اب اگر میں تمہارے ساتھ چلی گئی اور میری جانے کے بعد وہ یہاں آیا تو پھر نا جانے کہاں کس طرف نکل جائے اور مجھے اس کی جانے کی خبر تک نہ ہو سکے اگر ایسا ہو گیا تو میرے لئے اسے پانا ممکن نہیں رہے گا پھر کون جانے کتنی صدیاں کسی اور جمیل کے انتظار میں گزر جائیں نا جانے میں کب تک کسی طرح نامراد پھرتی رہوں اس کی آواز بھرا گئی انکہ کی آواز کا درد میرے سینے میں کسک دینے لگا جی چاہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے آزاد کر کے یہیں چھوڑ جاؤ مگر اس کے بغیر میں بلکل ہی بے دستو پا ہو جاتا ابھی مجھ میں اسے کھو دینے کا حوصلہ نہیں تھا میں نے اسے دلاسہ دینے کے انداز میں کہا مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے مگر فی الحال ہمارا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے لیکن جہاں قدم قدم پر شکاری پھندے لیے بیٹھے ہوں ہر موڑ پر موت گھات لگائے بیٹھی ہو وہاں سے وقتی طور پر دور ہو جانا ہی دانش مندی ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حالات میں تبدیلی آتے ہی ہم واپس بمبئی آ جائیں گے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی ان کا نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا وہ بہت اداس اور مضمحل نظر آ رہی تھی ہم دونوں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ دربان نے امرنات کی آمد کی اطلاع دی میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بھیج دینے کی حدایت کی دربان کے واپس جانے کے چند منٹ بعد امرنات بہترین سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا میں نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی قریب ہی سوفے پر بٹھا لیا رسمی جملوں کے تبادرے کے بعد اس نے پوچھا ہاں تو بھائی غوث اب بتائیے کیسے یاد کیا میں نے اسے بتایا امرنات تم جانتے ہو کئی بار مجھ پر قاتلانہ حملے ہو چکی ہیں مگر ان کا کی وجہ سے اب تک میں محفوظ ہوں اب معلوم ہوئے کہ مسٹر جیکسن نے بمبئی کے ہر تھانے کو ہدایت کر دی ہے کہ الیزبت کو ہر قیمت پر مجھ سے چھین کر ان تک پہنچا دیا جائے خواہ اس کے لئے مجھے قتل کرنا ہی کیوں نہ پڑے ان حالات میں میرے لئے بمبئی میں رہنا مشکل ہو گیا ہے گو ان کا میری پشت پناہ ہے مگر وہ بھی کسی وقت چوک سکتی ہے کبھی کسی اور طرف متوجہ ہو کر کچھ وقت کے لئے مجھ سے گافل ہو سکتی ہے اور جانے گفلت کا یہی لمحہ میرے لئے فیصلہ کن ثابت ہو اسی لمحے میں کسی پوشیدہ گوشے سے چلائی جانے والی گولی میرے لئے پیغامیں اجل بن جائے چنانچہ بھنڈی بازار کے دادا بابو خان کے مشورے سے میں نے الیزبت کے ساتھ بمبئی سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے امرنات نے مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا ٹھیک کہتے ہو ہندوستان کا چپا چپا انگریزوں کی دسترس میں ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے محفوظ گوشیں ہیں جہاں ان کی نظر مشکل ہی سے پہنچ سکے گی فیلحال ریاست گوالیار کے شہر اجین جا رہا ہوں اگر وہاں پناہ نہ مل سکی تو پھر دیکھو تقدیر کہاں لے جاتی ہے میں نے اداسی سے کہا اور ان کا وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گی امرنات نے پوچھا ہاں اس کے بغیر تو میں بے حیثیت ہو کر رہ جاؤں گا میں جانتا ہوں بابو خان بھی اسی وقت تک میرا وفادار ہے جب تک ان کا میرے ساتھ ہے جس دن اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اب میں اس طاقت سے محروم ہو گیا ہوں جس نے اسے زیر کیا تھا وہ مجھ سے گن گن کے حساب لے لے گا میں نے جواب دیا ہم امرنات نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سار ہلایا اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آج رات کے پچھلے پہر جب دشمن مجھے مہوے خواب سمجھ کر میری طرف سے غافل ہو جائیں گے میں خاموشی سے گھر سے نکل کر بابو خان کے ہاں چلا جاؤں گا تم رات ہوتے ہی ایک برکہ یہاں پہنچا دو علیزبت برکہ اڑ کر جائے گی اور آج کے بعد کبھی بھی وہ بے پردہ باہر نہیں نکلے گی بہتر ہے رات ہوتے ہی میں برکہ پہنچا دوں گا اس نے وعدہ کیا یہاں سے نکل کر اجین پہنچنے کے بعد میں تم سے خط و خطابت کے ذریعے رابطہ رکھوں گا تم مجھے یہاں کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھو گے اور جیسے یہ حالات میرے حق میں ہوں گے مجھے اطلاع دو گے بہتر ہے مجھے آپ کے کام آ کر بے حد خوشی ہوگی امرنات سعادت مندی سے بولا اسے بھی میرے اس طرح بمبئی سے جانے کا ملال تھا وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا رہا اور میں اسے دلات سے اور تسلیہ دیتا رہا وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر چلا گیا ہم رات کی تاریخی میں بمبئی شہر کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کر چکے تھے نصف شب کے قریب دہلی جانے والی ایک ٹرین کا انتخاب کیا گیا تھا اور خیال تھا کہ رتلام یا ناگندہ ریلوے سٹیشن پر یہ ٹرین چھوڑ کر اجین جانے والی ٹرین پکڑ لی جائے گی علیزبت کو میں نے برکہ میں لے پیٹ کر زنانہ ڈبے میں بٹھا دیا تھا بابو خان میرے ساتھ جا رہا تھا اور امرناتھ ہمیں رخصت کرنے سٹیشن آیا ہوا تھا ٹرین چلنے سے چند منٹ پہلے اس نے بڑی حسرت سے کہا گوش بھائی اب تو آپ جا رہے ہیں نہ جانے کب آپ کی واپسی ہوگی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ان کا بھی آپ کے ساتھ ہی جا رہی ہے میری بڑی خواہش تھی کہ چند لمحے ان کا دیوی کو اپنے سر پر محسوس کر سکوں گم مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی میں نے جس کی خاتر ان کا دیوی کو حاصل کرنا چاہا تھا وہ آپ کی مہربانی سے مجھے مل گئی اور اب میری زندگی بڑی برسکون اور خوش و خورم ہے لیکن پھر بھی بس چند لمحے ان کا کے ساتھ گزارنے کو جی چاہتا ہے کیا جانے سے پہلے آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گے بس چند لمحے کے لیے اسے میرے سر پر بھیج دیجئے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ ان کا کے سر پر آنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے اس نے اپنی خواہش کا اظہار اس قدر لجاجت سے اس انداز سے کیا تھا کہ میں اسے مانا نہ کر سکا مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں نے ان کا سکھا ان کا جاؤ اس کی خواہش پوری کر دو اس بیچارے سے چند باتیں کر کے اس کا دل خوش کر دو ورنہ اسے ہمیشہ ملال رہے گا کہ میں نے اس کی یہ معمولی سی آرزو بھی پوری نہ کی ان کا نے چونگ کر مجھے دیکھا اور پھر اچانک اس کے گمگیج جہرے پر شادہ بھی نظر آنے لگی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اچانک اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو وہ تیزی سے میرے سر سے رینگ گئی دوسرے علم ہے میں نے امرنات کو چونگ کر اپنے سر کی طرف نظریں اٹھاتے دیکھا اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا پھر وہ مسکرا مسکرا کر کبھی مجھے اور کبھی اپنے سر کو دیکھنے لگا وہ بہت خوش تھا اور اسے خوش دیکھ کر میں دل ہی دل میں بے حد مسرور تھا گاڑ نے سیٹی بجا کر سبز روشنی کا اشارہ کیا اور انجن پر بیٹھے ڈرائیور نے ایک تیز سیٹی بجا کر گاڑی کے روانہ ہونے کا اعلان کیا تو میں نے امرنات کے سر کی جانب دیکھ کر کہا گاڑی چلنے والی ہے ان کا اب واپس آجو میری بات مکمل ہوتے ہی گاڑی حرکت میں آگئی امرنات گاڑی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا بولا غوث بھائی اب آپ جائیں ان کا دیوی یہی میرے ساتھ بمبئی میں رہے گی میں نے گھبرا کر کہا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ جائے گی امرنات نے جواب دیا اب آپ کچھ بھی کہیں ان کا اب آپ کے ساتھ نہیں جائے گی میں نے حکم دینے کے انداز میں ان کا کو مخاطب کیا ان کا واپس آجو امرنات نے کہکہ لگا کر میرا مزاق اڑانے کے انداز میں کہا تم بھول رہے ہو غوث مہراج میرے عمل کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی اس مدت کے ختم ہونے میں ابھی چار دن باقی ہیں اب ان کا میری تابع ہے اور میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اس دوران گاڑی کے رفتار خاصی تیز ہو چکی تھی امرنات تنزیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پیچھے رک گیا تھا پلیٹ فارم تیزی سے گزر رہا تھا اور میں حیران و پریشان بے بسی سے گردن موڑے فریبی امرنات کے سر پر ہرجائی ان کا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اب وہ نظر نہیں آسکتی تھی ہمارے درمیان فاصلہ لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بے ترطیب ہوتی جا رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اچانک مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے ان کا کی جدائی کے صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا بالشت بھرکی وہ کرشما کاردیوی میرے سر پر تھی تو میں خود کو دنیا کا سب سے طاقتور اور مضبوط شخص سمجھتا تھا وہ جدہ ہو گئی تھی تو کچھ بھی نہیں رہا تھا اب میں کام آدمی تھا امرنات یوں مجھے دھوکہ دے گا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا ان کا اس کے قبضے میں جا چکی تھی ٹرین پوری رفتار سے رتلام کی جانب رمادہ ماں تھی کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ ٹرین کی مقصود آوازیں میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی صورتحال بے حد نازک تھی علیزبت برکہ میں ملبوس زنان نے ڈبے میں بیٹھی تھی بابو خان میرے ساتھ تھا وہ بظاہر میرا دوست تھا ان کا کی کرشمہ کاریوں سے وہ میرا مرید بن گیا تھا لیکن وہ دل سے میرا ہمدرد اور ساتھی نہیں تھا بابو خان اس سارے رامے سے بے خبر تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی ہے ٹرین کی روانگی کے وقت بابو خان برت کے لیے ایک لہیم شہیم سردار جی سے علج رہا تھا دونوں میں خاصی گرمہ گرمی ہوئی تھی بابو خان کے خطرناک تیور دیکھ کر سردار جی کھسک لیے تھے اور پھر بابو خان سامان کرینے سے رکھنے اور بستر بچھانے میں جت گیا میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور بابو خان کے پاس پہنچ گیا جو نچلی سیٹ پر پاؤں پر سارے بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ دبا احترام سے کھڑا ہو گیا اور آجزی سے بولا آئیے سرکار تشریف لائیے میں کھڑکے کے قریب بیٹھ گیا اور بابو خان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ دونوں نشستوں کے درمیان فرش پر بیٹھ گیا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بابو خان چلو اٹھو ادھر میرے پاس آکے بیٹھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اقیدت کے اظہار کے یہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں نہیں سرکار مجھے یہی پڑھا رہنے دیں میں ایک ادنا اور گھٹیا شخص ہوں کیوں مجھے گناہگار کرتے ہو بابو خان میں تمہیں کسی بھی اعتبار سے ادنا اور گھٹیا نہیں سمجھتا بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اپنے آپ کو حکیر مت سمجھو تمہاری جگہ وہ نہیں جہاں تم بیٹھ گئے ہو بابو خان اٹھا اور ڈرتے ججکتے مجھ سے قدرے دور سر جھکائے بیٹھ گیا بابو خان میں نے دھیمی آواز میں کہا جی سرکار فرمائیے بابو خان سبھل کے بیٹھ گیا سر بدستور جھکا ہوا تھا مجھ سے سر جھکا کے بات مت کرو بابو خان میری طرف دیکھو میں نے نرمی سے کہا نہیں سرکار میری یہ مجال کہا کہ میں سر اٹھا کے بات کر سکوں میں تم سے افضل نہیں ہوں بابو خان تم سے کہیں زیادہ گناہگار ہوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بابو خان میں تمہاری طرح کام آدمی ہوں یہ آپ سوچ سکتے ہیں سرکار میں حقیر فقیر آپ کے عام آدمی ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا آپ کی یہی سوچ تو بتاتی ہے کہ آپ عظیم ہیں مہان ہیں تمہاری آنکھوں پر عقیدت کی پٹی بن دی ہے بابو خان اس وقت یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی مجھے یقین ہے کہ ایک دن عقیدت کی پٹی تمہاری آنکھوں سے اترے گی تو تم میرے سامنے سینہ تانے کھڑے ہوگے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جارہانہ انداز میں بات کروگے توبہ توبہ کیسی باتیں کرتے ہیں سرکار آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہوگا اچھا چھوڑے اس قصے کو یہ بتاؤ تم اپنے شہر اجین کتنے عرصے بعد جا رہے ہو اجین میں نے پان سال قبل چھوڑا تھا تب سے میں دو مرتبہ عید منانے وہاں گیا ہوں میری والدہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں مجھے دیکھنے اور پیار کرنے کو ترستی ہیں بمبئی میں انہیں لاکھوں روپے بھیج چکا ہوں اور وہ ہر خط میں ایک ہی بات لکھتی ہیں مجھے روپے پیسوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے سرکار میری والدہ سیدھی سادھی اور دکیا نوسی خیالات کی ہیں ایشوارام انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے جتنا پیسہ میں نے والدہ صاحبہ کو بھیجا اس سے وہ ایک محل کھڑا کر سکتی تھی مگر انہوں نے ہمارے آبائی مکان کی مرمت تک نہیں کرائی افسوس تو اس بات کہا کہ انہوں نے میرے بھیجے ہوئے روپے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیے اور تو اور انہوں نے میرے چھوٹی بھائی کی زندگی اجیرین کر رکھی ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی سرکار کہ میرا بھائی پرانے پیوند لگے کپڑوں میں گھومتا ہے لوگ اس پر ہستی ہیں آپ کو یہ بات سن کے اور بھی حیرت ہوگی کہ بمبائی کے نامی گرامی دادہ بابو خان کی سگی ماں لفافے بنا کے اور کپڑے سیکھے گزارہ کرتی ہے وہ بابو خان جس کے پاس دولت کی کمی نہیں نوٹوں کی گھڑیاں جس کے ٹھوکروں میں رہتی ہیں بابو خان ہوں سرکار بمبائی کا چھوٹی کا بدماش لوگ مجھے دیکھتے ہی کپ کپ آنے لگتی ہیں اور میری ماں معمولی اور دو ٹھکے کے لوگوں کی بری بھلی باتیں سنتی ہے کسی پھر ٹیچر کے لباس کے سلائی میں نقص رہ جاتا ہے تو وہ میری بالدہ پر برسنے لگتا ہے اور وہ بجائے خفا ہونے کے اس مردود سے معافی مانگتی ہیں میں سکتے کہ اسی کیفیت میں بابو خان کی باتیں سن رہا تھا بابو خان کی آواز بھرا گئی میں نے دائیں ہاتھ بابو خان کے شانے پر آشتگی سے رکھ دیا اور نرمی سے بولا تم نے اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں وہ واقعی حیرت انگیز اور افسوسناک ہیں لیکن ان کے عیش و آرام ترک کر دینے کا سبب کیا ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ کے بعض نیک بندے دولت مند ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی گزارتی ہیں میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آتی ہے اور وہ یہ کہ تمہاری والدہ کو تمہاری کمائی پسند نہیں بابو خان ایک سرد آبھری اور بولا آپ کا خیال درست ہے سرکار میری والدہ قصبِ حلال کی قائل ہیں وہ میرے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی میں جتنے پیسے بھیجتا ہوں وہ فوراں بھکمنگوں میں تقسیم کر دیتی ہیں آپ فری ہیں تمہاری ماں پر بے ساکتہ میرے موں سے نکلا بابو خان نے چونگ کر سر اٹھایا اس کے ہنٹو پر تنزیہ مسکرہٹ پھیل گئی وہ تلخ لحظے میں بولا میری باتیں چھوڑے سرکار آپ آرام کریں میں نے بابو خان کی بات مان لی اور کھڑکی کے پاس والی دیوار سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کر لی ریل اپنی پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی اور لوگ اپنی اپنی منزلوں سے قریب ہوتے جا رہے تھے لیکن میں اپنی منزل سے آگا نہیں تھا نہ جانے میری منزل قدرت نے اجین ہی مقرر کی تھی افطرت کے اشارے مجھے کہیں اور لے جاتے میں نے آنکھیں کھول کر ڈبے میں چاروں طرف نگاہ دڑائی اس ڈبے میں میرے اور بابو خان کے علاوہ چار آدمی اور بیٹھے تھے ان میں سے ایک وہی سردار جی تھا جس سے بابو خان کی جھڑپ ہو چکی تھی اس کے علاوہ تین دوسرے آدمی تھے جن میں سے ایک کوئی ہندو سیٹ معلوم ہوتا تھا اور ایک انگلو انڈین جوڑا تھا بس ان کے علاوہ اس ڈبے میں کوئی اور نہیں تھا ریل کی رفتار اب سست ہونے لگی تھی شاید کوئی سٹیشن آنے والا تھا بابو خان ریل کی رفتار سست ہوتے ہی چوکنہ ہو کر بیٹھ گیا کچھ ہی دیر بعد ریل رک گئی اور بابو خان فوراں ہی ڈبے سے باہر کود گیا میرے انداز کے مطابق وہ سٹیشن واقعی بہت چھوٹا سا تھا جہاں گنتی کے چند مسافر پلیٹ فارم پر کھڑے تھے بابو خان کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ میں گرما گرم چائے کے دو پیالے لیایا یہ چائے پی کر دیکھ لیں سرکار اس نے انتہائی عدب سے وہ چائے میری طرف بڑھا دی مٹی کے برطن کی چائے بہت سوندی ہوتی ہے بابو خان میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ کوئی اور بھی سفر کر رہا ہے آپ بے فکر ہیں سرکار میں نے چائے انہیں بھی دے دی ہے میں نے گہری سانس لے کر چائے کا پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا واقعی مٹی کے پیالے کی چائے بہت سوندی تھی زمین کا ذائقہ گھلا ہوا تھا چائے پینے کے دوران ہی ریل چل پڑی دونوں طرف کھیتوں اور سورو کامت درختوں کے سلسلے بھیلے ہوئے تھے درمیان میں کہیں کہیں شفاف پانی کی کوئی نہر لہراتی ہوئی گزر جاتی تھی بابو خان بڑی دلچسپی سے ان مناظر کو دیکھ رہا تھا کتنا خوبصورت علاقہ ہے سرکار وہ اپنے آپ پر کابو نہ پاتے ہوئے بول ہی پڑا تم ٹھیک کہتے ہو بابو خان میں دھیرے سے مسکرہ دیا پورا ہندوستان ہی خوبصورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں کے متعصب ہندووں اور انگریزوں نے اس جنت کو جہنم بنا دیا ہے یہاں اب ہر کھیت میں ہندو اور انگریزوں کی لگائی ہوئی نفرتوں کی فصلیں ہوا کرتی ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار میں خود ان دونوں کی بھوگت چکا ہوں اسی وقت اوپر کی برت پر لیٹے ہوئے لہیم شیم سردار جی نے کجیب حرکت کی وہ اوپر سے اترا اور اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی ساخت کا پسٹول نکال کر اس کا روخ ہم لوگوں کی طرف کر دیا اس وقت وہ بہت بپھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کے ہونٹا پر بڑی بے رہم سی سرد مسکرات تھی بابو خان کے جذبات کا تو مجھے علم نہیں لیکن میں اس واقعے پر سن ہو کر رہ گیا تھا ڈبی میں موجود ہندو سیٹ بری طرح گڑ بڑا گیا تھا جبکہ اس انگلو انڈین جوڑے کی حالت بھی کم خراب نہیں تھی میں نے محسوس کیا کہ پسٹول بردار سردار جی کی نظریں انایت اسی ہندو سیٹ کی طرف تھی جس نے گیری رادی طور پر اپنے برابر رکھے ہوئے سوٹ کیس کو محفوظ رکھنے کے لئے خود سے قریب کر لیا تھا اس کے چہرے کی رنگت لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جاری تھی ہوئے سردار جی نے درش تلہجے میں ہندو سیٹ کو مخاطب کیا اپنا یہ سوٹ کیس میرے حوالے کر دو کیوں ہندو سیٹ گڑ بڑھاتا ہوا بولا اس میں کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ مت بولو سردار دھاڑا میں جانتا ہوں اس میں تیس ہزار روپے ہیں میں بمبئی سے تیرا پیچھا کر رہا ہوں چل جلدی کروئے اس نے اپنا پسٹول والا ہاتھ لہ رہایا پھر ہم دونوں پر نگاہیں جمع دیں ہو سکتا ہے کہ اسے ہمی لوگوں کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہو اوے کوئی نہیں ہلے وہ ایک بار پھر چلایا میرا جھگڑا اسی سیڑ سے ہے میں نے محسوس کیا کہ بابو خان کچھ کس میں سا رہا تھا سرکار آپ ہی کچھ کریں نا ناجانے کیا سوچ کر بابو خانے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی میں دھک سے رہ گیا اب میں اسے کس طرح بتاتا کہ بدکسمتی سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمیں کیا ضرورت ہے بابو خان میں نے بھی اسی کے لہجے میں سرگوشی کی ان دونوں سے ہمارا کیا واسطہ اس ہندو کو خود ہی نمٹنے دو سے ہو سکتے اس نے خود ہی یہ دولت بے شمار لوگوں کا خون چوس کر جمع کی ہو اور میں تم سے بھی یہی کہتا ہوں کہ بس تماشا دیکھتے رہو خود کچھ بھی نہ کرنا ہمیں ذرہ ذرہ سی بات پر اپنی طاقت خالی نہیں کرنی چاہیے میری بات شاید بابو خان کی سمجھ میں آگئی تھی اس لئے وہ خاموش ہو گیا میں نے وقتی طور پر اپنا بھرم رکھ لیا تھا لیکن یہ جھوٹ کب تک چل سکتا تھا سردار اتنی دیر میں ہندو سے سوٹ کے اس چھیننے میں کامیاب ہو چکا تھا ہندو نے واویلا مچانے کی کوشش کی لیکن سردار کی ایک گھرکی نے اسے دوبکنے پر مجبور کر دیا دکھائی دے رہا تھا اس نے ایک جھٹکے میں اچھی خاصی دولت حاصل کر لی تھی اور اب وہ بھاگنا چاہتا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کی رفتار سوست ہونے لگی اور سردار نے ریل لکنے سے پہلے ہی گاڑی سے چھلانگ لگا دی وہ بڑی مہارت سے کودہ تھا اور اس کے ساتھ ہی بھربری زمین پر لڑکتا چلا گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھیتوں کی طرف بھاگ سکتا ہندو سیٹس نے واویلا شروع کر دیا وہ بے خوف ہو کر دولت کی حفاظت کی گھر سے ڈبے سے نیچے اترایا اور ہاتھ ہلا ہلا کر بھاگتے ہوئے سردار کی طرف اشارہ کیا اس کی چیخ و پکار نے کھلبلی مچا دی تھی پھر میں نے دو پولیس والوں کو دیکھا جو کسی ڈبے سے اتر کر اپنے بندوقے لہرات ہوئے سردار کی طرف دوڑ پڑے تھے سردار نے ایک بار رک کر دھمکی دینے والے انداز میں اپنا پیسٹال لہر آیا لیکن ایک پولیس والا بڑی مہارت کے ساتھ زینے پر لیٹ گیا اور اس نے گولی چلا دی اب یہ نہیں معلوم کہ وہ گولی سردار جی کے بدن کے کس حصے میں پیوست ہوئی تھی لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سردار جی چیخ مار کر ایک طرف اُلٹ گئے ہم لوگ کھڑکی سے سر نکالے یہ ساری کاروائیاں دیکھتے رہے بے شمار مسافر اپنے اپنے ڈبوں سے باہر آگئے تھے میں نے خود ایک بار باہر جا کر علیزبت کو تسلی دی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی لیکن جب میں نے اس سے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ خود بھی متجسس ہو گئی میں اسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے ڈبے میں واپس آ گیا پولیس والے زخمی سردار کو اٹھا کر گارڈ کے ڈبے میں لے گئے ہندو سیٹھ بھی اسے ڈبے میں چلا گیا ڈبے سے اترنے والے لوگ بھی اب اپنے ڈبوں میں جانے لگے میں نے اس دوران یہ بھی سنا کہ سردار جی کا پسٹول خالی تھا وہ بھی ایک حیرت انگیز اطلاع تھی نہ جانے اس بھاگ دوڑر اتنی جدو جہد کا سردار کو کیا سلہ ملا بابو خان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد گارڈ نے سیٹی دی جھنڈی دکھائی اور ریل ایک بار پھر چل پڑی گارڈی چلتی رہی اور خوبصورت مناظر نگاہوں سے اجل ہوتے رہے اس کے بعد گارڈی ایک اور چھوٹے سے سٹیشن پر رکھی اس سٹیشن پر موجود لوگوں کو دیکھ کر میری سانسے رک گئیں اس چھوٹے سے سٹیشن پر کوئی مسافر نہیں بلکہ بہت سے پولیس والے کھڑے تھے اور ریل کے رکتے ہی وہ سب کے سب ریل کی طرف جھپٹ پڑے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حلہ بول دیا گیا ہو جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا یقیناً یہ سب کچھ میرے ہی لیے تھا پولیس والوں کے آتے ہی ریل پھر چل پڑی اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ سٹیشن اس ریل کا نہیں تھا صرف پولیس والوں کے لیے یہ ریل رکھی گئی تھی یقیناً جیکسن یا دوسرے لوگوں کو کسی ذریعے سے اس ریل پر میرے ہونے کی اطلاع دی گئی تھی اور انہوں نے مجورہ لیزبت کو پکڑنے کے لیے جال بچھا دیا تھا مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ انگریز اتنی آسانی سے مجھے نکل کر جانے نہیں دیں گے لیکن یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کتنی جلدی یہ کاروائی شروع ہو جائے گی میں نے بڑی بینیازی ظاہر کرتے ہوئے بابو خان کی طرف دیکھا وہ بھی پہلے تو شاید گھبرا گیا ہو لیکن بعد میں مطمئن دکھائی دینے لگا وہ یقیناً اس بات کا منتظر ہوگا کہ میں چشم زدن میں سارے حالات بدل دوں گا پولیس والوں کو واپس کر دوں گا میں انکا کی موجودگی میں ایسے کرش میں دکھا بھی سکتا تھا لیکن اب اب تو مجھے خود اپنا چہرہ چھپائے رکھنا تھا مجھے اپنے سے زیادہ الیزبت کی فکر تھی اس بیچاری پر نا جانے کیا گزر رہی ہوگی وہ یقیناً پولیس والوں کو دیکھ کر بخلا گئی ہوگی اس بیچاری نے زندگی میں پہلی مرتبہ برکے کا استعمال کیا تھا یقیناً اس کی حرکات دوسروں کو مشکوک کر سکتی تھی میرا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں کچھ ہی دیر بعد پولیس میرے ڈبے میں آنے والی تھی امرناتھ نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا میرا خون کھولنے لگا اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں انجام کی پرواہ کیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑتا لیکن اس وقت کیا کر سکتا تھا کیا بات ہے سرکار آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں بابو خان نے سرگوشی کی یہ پولیس میرے لیے آئی ہے بابو خان میں نے کہا اب میں بڑی ہوشاری کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانا چاہتا ہوں آپ کے لیے کونسی بات مشکل ہے سرکار آپ چاہے تو یہ لوگ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگیں تم ٹھیک کہتے ہو بابو خان میں نے اپنے لہجے میں مطانت پیدا کر لی لیکن بڑا آدمی وہی ہے جو بھیجا اپنی طاقتوں کی نمائش نہ کرتا پھرے کچھ حالات آدمی کو اپنی قوت بازو سے بھی نمٹانے چاہیے مجھے یہ معلوم ہے کہ خطرہ بہت شدید ہے ہم کسی بلہ میں ان کی گرفت میں آ سکتی ہیں لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم خود ہی اپنی ذہانت سے اس مسئیبت کو ٹالنے کی کوشش کریں سبحان اللہ سرکار بابو خان لہک اٹھا بلکل درست کا ہے سرکار نے یہ سب کام ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں بس آپ حکم نے کہ مجھے کیا کرنے ہے میں آپ کے لئے جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں تمہارا جذبہ قابل تاریف ہے بابو خان میں ایک شاہ نے بینیازی سے بولا فیلحال تو یہ معلوم کرو کہ پولیس کیوں آئی ہے اور وہ کیا کرتی پھر رہی ہے بہت بہتر بابو خان نے سعادت مندی سے سرے لیا ابھی اگلا سٹیشن آتے ہی صورتحال معلوم کر لیتا ہوں کچھ ہی دیر بعد گاڑی کی رفتار پھر دھیمی ہوئی اور ایک سٹیشن آ ہی گیا اس سٹیشن پر بھی بہت ہلچل مچ ہوئی تھی اور کئی پولیس والے کھڑے دکھائی دئے وہ ہر اترنے والے مرد اور عورت کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے کسی بھی مسافر کو چیک کیے بغیر باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا ان پولیس والوں نے گاڑی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی شاید یہ لوگ ریل سے اترنے والے مسافروں کو چیک کرنے کے لئے تائنات کیے گئے تھے اور تلاشی کا کام ریل میں موجود پولیس والوں کے سپرد کر دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت ہی منظم طور پر کام کیا جا رہا تھا بابو خان ریل کے رکتے ہی ایک بار پھر باہر چلا گیا جب کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے کی ویشت نے خدشات کی تصدیق کر دی انگلو انڈین جوڑا ہماری طرف سے بینیاز ہو کر باتوں میں مہب ہو گیا تھا بابو خان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا آپ کا کہنا ٹھیک ہی تھا سرکار اس نے سرگوشی کی آپ کی اور میم صاحبہ کی تلاشی ہو رہی ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے پوچھا بابو خان دھیرے سے حس پڑا آپ کو تو معلوم ہے کہ پولیس والوں سے اپنی پرانی دوستی ہے اتفاق سے تلاشی لینے والوں میں اپنی ایک جان پہچان کا نکل آیا تھا اس نے ساری بات بتا دی مجھے یہاں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے رتلام کی طرف جا رہا ہوں تب جا کر وہ مطبئن ہوا اب وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ ابھی پچھلے ڈبوں میں ہی ہیں سرکار لیکن بہت جلد یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے میرے ماتھے پر سوچ کی لکینیں پیدا ہو گئیں ریل رفتہ رفتہ رفتار تیز کرتی جا رہی تھی مجھے جو کچھ کرنا تھا اسی دوران کرنا تھا ورنہ اگلے سٹیشن پر پولیس کا دستہ لزبت کے یا میرے ڈبے میں بھی گھوچ سکتا تھا پھر میرے ذہن میں ایک ترقیب آگئی میں اس ترقیب کے بارے میں بابو خان کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا میں اس ترقیب پر عمل کرنے کے لئے سیٹ سے کھڑا ہو گیا بابو خان بڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا میرا ارادہ اس وقت تزنجیر کھینچنے کا تھا اچانک ریل کو جھٹکے لگنے لگے اور میں لڑ کھڑاتا ہوا ڈبے کے فرش پر ڈہر ہو گیا مجھے گرتے دیکھ کر بابو خان تیزی سے آگے بڑا لیکن ریل کو لگنے والا دوسرا جھٹکہ کہیں زیادہ شدید تھا ایسا لگا جیسے ریل کو کشنے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا ہو بابو خان خود بھی ایک طرف جا گیرا تھا اور انگلو انڈین جوڑا لڑک کر سیٹ کے نیچے چلا گیا تھا میں نے جھٹکوں کی پرواہ کیے بغیر سیٹ کا سہارا لے کر کھڑا ہونا چاہا لیکن کھڑا نہیں ہوا گیا بلکہ اچھل کر دروازے کی طرف اس تیزی سے چلا جیسے توپ سے کوئی گولہ داگ دیا گیا ہو ریل اس وقت نہ صرف ایک جھٹکے سے رک گئی بلکہ ایک طرف کو ترچی سے ہو کر رہ گئی پھر میرا سر لکڑی کے بند دروازے سے ٹکرایا میں نے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی لیکن سر پر لگنے والی قیامت کے ذرب نے مجھے نہ صرف چیخنے پر مجبور کر دیا بلکہ میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا ہی چلا گیا پھر جب مجھے ہوش آیا تو پورا بدن زخم کی طرح دکھ رہا تھا ہاتھ کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور میں ریلوے لائن سے قریب ایک چھوٹی سے گڑھے میں پڑا ہوا تھا میری کوہنیاں بری طرح چھلی ہوئی تھی اور سر پھٹ چکا تھا پھٹے ہوئے سر سے رستہ ہوا خون اب چہرے پر جم کر رہ گیا تھا میں کراہتے ہوئے اٹھا اور کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹ کر اس گڑھے سے باہر نکال لیا اور گڑھے سے باہر آتی ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہوں جہاں چاروں طرف مرد عورتیں اور بچے پڑے ہوئے سسک رہی ہیں ایک قیامت کا سما تھا نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے اور کتنے زخمی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بسر طرف دلوں کو روندتی ہوئی آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھی قیامت کے اس میدان میں کوئی کسی کا پرسانے حال نہ تھا ہر شخص اپنے اپنے زخم کو چاٹنے میں لگا ہوا تھا مائیں اپنے بچوں کو آوازیں دیتی پھر رہی تھی اور بچے روتے روتے نڈھال ہو چکے تھے ریل کے اگلے دو ڈبے انجن کے ساتھ پٹری سے اتر کر ایک طرف لڑکے ہوئے تھے جبکہ بکایا ڈبوں کا یہ حال تھا کہ وہ ریلوے لائن پر ترچے ہو کر رہ گئے تھے یہ اتفاق ہی تھا کہ میں ترچے ہو جانے والے ایک ڈبے میں سوار تھا ورنہ اب تک اگلے ڈبے والوں کی طرح میری لاش بھی قیمہ بن کر بکھر چکی ہوتی لوگوں کی اس بیچارگی اور بیباسی کو دیکھ کر میں اپنے زخم بھلا بیٹھا بلکہ علیزبت کی یاد نے مجھے بے حال کر دیا اس کا ڈبہ اُلٹتے ہو ڈبوں کے بعد ہی تھا اور خود اس ڈبے کی حالت بھی خستا تھی میں پاگلوں کی طرح دورتا ہوا زخمی اور لاشوں کے درمیان سے اس ڈبے کے قریب پہنچ گیا ڈبے کے باہر ریلوے لائن کے قریب ہلاک ہونے والی عورتوں کی کچھلی ہوئی لاشیں پڑی تھی میں نے ایک ایک لاش کو جھک جھک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن ان میں علیزبت کی لاش نہیں تھی مجھے اتمنان نہیں ہو سکا میں اپنے آپ کو گھسیٹا ہوئے کھڑکی کے ذریعے اس تیرچہ ڈبے کے اندر گیا جہاں علیزبت کو بٹھایا تھا ڈبے کے اندر بے پناہ تاری کی تھی گھٹن کا اتنا شدید احساس تھا جیسے میری سانسے رک جائیں گی میں نے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلا کر ٹرٹولنا شروع کر دیا لکڑی کی بینچے سوٹ کیس اور ناجانے کیا کیا میرے ہاتھوں سے مس ہو رہے تھے لیکن میرے ہاتھ کسی لاش کسی جسم کے گداز کو محسوس نہیں کر پائے میں اس تیرچہ ڈبے میں با مشکل کھڑا ہو پا رہا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے چھاتور دیواروں سے لے کر فرج تک ٹٹول کر دیکھا لیکن کوئی لاش نہ مل سکی یا کوئی زخمی میرے ہاتھوں کی زد میں نہ آ سکا روشنی صرف اسی کھڑکی میں باہر سے آ رہی تھی جس کھڑکی کے ذریعے میں ڈبے میں اترا تھا میں نے واپسی کے لئے قدم بڑھائی اور اچانک میرا ہاتھ ایک برث سے جا ٹھکڑایا کوئی اس برث میں اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ ریل کے جھٹکہ لینے اور ڈبے کے تیرچے ہو جانے کے بعد وہ نکل نہیں سکا تھا میں نے اپنی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے اسے ٹٹولا اور احساس ہو گیا کہ وہ ایک عورت ہے لیکن بے جان پھر میرے ہاتھوں نے اس لاش کی اوپر پڑے ہوئے لبادے کو چھوا اور میرا دل ٹکڑے ہو کر رہ گیا وہ لبادہ دراصل برکہ تھا اور برکے والی لاش علیزبت کی ہی ہو سکتی تھی بیکرے وفا نے کہاں آ کر میرا ساتھ چھوڑا تھا میں ڈبے کی تیرچی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا مجھ میں اب حرکت کرنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں یہ آنکھیں ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا علیزبت کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا تھا جس کی خاطر اتنے جتن کیے تھے جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر اس سے موت ہی بھلی کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے اجالہ پھیل گیا ہو کوئی شخص ٹورچ کی روشنی کھڑکی کے ذریعے اندر ڈال رہا تھا بھائی میری مدد کرو میں نے رندے ہوئے لحظے میں کہا یہاں ایک لاش پڑی ہے اسے باہر لے جانا ہے اچھا اچھا وہ میری بات سمجھ گیا ٹھیک ہے تم لاش مجھے دینے کی کوشش کرو میں ایک دو آدمیوں کو بلوا کر اسے باہر کھینچ لیتا ہوں میں نے یہی کیا اس کا وزن ہی کتنا تھا لیکن اندھیرے اور تنگ جگہ کی وجہ سے بہت دوشواری ہو رہی تھی میری جد و جہد کے دوران کھڑکی پر کچھ آدمی آ کر کھڑے ہو گئے تھے پھر میں بھی گھسٹے ہوئے باہر آ گیا اس لاش کو ریلوے لائن کے ایک طرف ڈال دیا گیا تھا میں نے ٹوٹے ہوئے دل سے اس کا چہرہ دیکھا اور جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ لزبت نہیں تھی بلکہ اسی کی طرح ایک نازو کندام لڑکی تھی جس کے خوبصورت جسم نے موت کی چادر میں اپنا موں چھپا لیا تھا میں نے بھرکہ کی وجہ سے دھوکہ کھایا تھا وہ بھرکہ اس کے جسم پر بھی تھا اور شاید وہ بیچاری کوئی مسلمان لڑکی تھی انسان کے تنا خودگرز واقع ہوا ہے اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں یقینا ایسی نازو کندام لڑکی کی موت پر افسوس کرتا لیکن اس وقت یہ جان کر خوشی اوری تھی کہ الیزبت زندہ تھی چاہے وہ جہاں بھی ہو لیکن زندہ تھی یہ الگ بات تھی کہ سادسے اور افرا تفری نے وقتی طور پر اسے مجھ سے الگ کر دیا تھا لیکن وہ یہیں کہیں بھٹک رہی ہوگی مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہوگی اپنی شدید تکلیف کے باوجود میرے سسکتے ہوئے چہرے پر اونک آ گئی تھی ایسا لگا تھا جیسے میری زندگی میری طرف لوٹا دی گئی ہو لاش کو باہر نکالنے والے اب وہاں سے کہیں اور چلے گئی تھے کسے اتنی فرصت تھی کہ بیٹھ کر کسی کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتا وہاں تو ہر طرف ایسے ہی دلدوز مناظر اور سسکتے ہوئے لوگ بکھرے ہوئے تھے اب جا کر مجھے خیال آیا کہ بابو خان بھی مجھ سے الگ ہو گیا تھا وہ نہ جانے کہاں ہوگا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے معاملے میں وہ میری طرح سخت جان ثابت نہ ہو سکا ہو موت نے اسے تلاش کر لیا ہو یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کہیں زخمی پڑھا کراہ رہا ہو لیکن اتنے ہنگامے اور ایسی افراد افریق کے عالم میں اسے تلاش کس طرح کیا جاتا پھر وہ پولیس والے تھے جو مجھے گرفتار کرنے آئے تھے لیکن اس حادثے نے انہیں منتشر کر کے رکھ دیا تھا میرا خیال تھا کہ وہ لوگ سب کچھ بھول بھال کر اپنی جان بچانے میں لگے ہوئے ہوں گے مجھے ان کی طرف سے اس لیے بھی اتمنان تھا کہ میری حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ وہ مجھے تلاش نہیں کر سکتی تھی پھر ایک اور برا خیال میرے ذہن میرین گایا ہو سکتے کہ لزبت کے گائب ہونے کی وجہ یہی ہو کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہو اگر ایسا ہوگا تو پھر میرے لئے بڑی مصیبت پیدا ہو سکتی تھی میں کسی قیمت پر اسے دست پردار نہیں ہو سکتا تھا اس وقت مجھے بالشت بھار کی وہ کرشما کار ان کا پھر یاد آنے لگی اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتی تو میں اس حادثے کو بھی پکنک سمجھ کر لطف اندوز ہوتا رہتا لیکن اس کے بغیر میں اپنی آنکھ اور اپنی قوت پر انصار کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا میں اس حجوم میں اسے تلاش کرتا رہا اس میں ہر طرح کے لوگ دکھائی دے رہے تھے میں نے کچھ انگریزوں کو بھی دیکھا جن کا ایک ساتھی مر گیا تھا اور وہ اس کی لاش کو درمیان میں رکھے ہوئے ہندوستان اور ہندوستانیوں کو گالیاں دینے میں مصروف تھے اس علمناک اور شدید حادثے میں بھی ان کی اکڑفوں برقرار تھی پولیس کے کچھ اہلکار بخلائے ہوئے دور رہے تھے میں نے ایک طرف ریل کے گارڈ کو بھی دیکھا جو لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا انہیں صورتحال بتانے کی کوشش کر رہا تھا میں خود چلتا ہوا اس حجوم کے درمیان پہنچ گیا وہاں پہنچ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ریل کو جان بوجھ کر حادثے سے دوچار کرائے گیا ہے کسی نے ریل کی پٹری اکھار رکھی تھی یہ سر اثر تخریب کاری کا مسئلہ تھا میں ان کی باتیں سننے کے بعد اس حجوم سے بھی آگے بڑھ گیا مجھے اس پورے حجوم میں صرف علیزبت اور بابو خان سے دلچسپی تھی میرے پاؤں شکستہ ہونے لگے لیکن علیزبت نہیں مل سکی خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی اس کی لاش بھی نہیں تھی اور نہ ہی زخمی عورتوں کے درمیان تھی میرے لئے اس کی گمشدگی بہت حیران کن تھی بل آخر علیزبت کی تلاش میں مایوس ہو کر میں ایک بلند سی ٹیکری پر بیٹھ گیا دل کے زخم کے ساتھ ساتھ اب بدن کے زخموں میں بھی تکلیف شروع ہو گئی تھی تکلیف کے احساس کے ساتھ ساتھ شدید بھوک اور پیاس نے بھی ستانا شروع کر دیا میری جیب میں اچھی خاصی رقم موجود تھی لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں کھانے کو کیا مل سکتا تھا میں ابھی سوچی رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ بمبئی کی زبان کا کوئی دادا دکھائی دیتا تھا لوفروں جیسا ہلیا اور لباس لیکن دیکھنے سے طاقتور اور ٹھوس دکھائی دیتا تم ادھر کاہے کو بیٹھا ہے جوان اس نے بڑی بے تکلیفی سے مجھے مخاطب کیا تم تو ٹوٹیلہ معلوم ہوتے ہیں نہیں میں اتنا زخمی نہیں ہوا ہوں میں نے جلدی سے کہا صرف کمزوری محسوس کر رہا ہوں کچھ کھایا پیا بھی اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا میں نے جلدی سے انکار میں اپنی گردن ہلا دی ادھر تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا میں خود بھوکا پھرتا ہوں ادھر کون کسی کو کھانے کے لیے دے گا سب بیچارہ لوگ لاش کو لیے روتا ہے میں نے اپنی جندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو ایک ساتھ مرتے نہیں دیکھا ایسا لگتا ہے جیسے جاپان اور برٹیش کی جنگ ہو گئی ہو اپنی اس بات پر وہ خود یاد پڑا پھر کچھ دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا ابھی میرے کو معلوم ہوئے کہ دوسرا ریل آنے میں دو تین گھنٹہ لگے گا پھر اس وقت تک ہم لوگ کھائے گا کیا ادھر سے تو بستی بھی بہت دور ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب تم ہی بولو کیا کیا جائے میں کیا بتا سکتا ہوں دوست میں نے ایک گہری سانس لی میں تو خود پھنس کر رہ گیا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا یہ بتاؤ تم کوئی لفڑا وغیرہ کر سکتا ہے اس نے جوش بھرے لہجے میں پوچھا کیا مطلب کیسا لفڑا میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا کسی سے لڑنا ہے کیا ایسا ہی سمجھ لو جوان وہ ایک آنکھ مارتے ہوئے مسکر آیا تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی لیکن پیٹ تو بھر جائے گا آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو دیکھو جوان یہاں بہت سے لوگ بکھرے ہوئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا بہت سامان ہے لیکن وہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں ان کو لوٹ لیا تو دو چار دن چل جائے گا دیکھو بھائی میں دھیرے سے بولا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تم یہ سمجھ لو کہ میں بہت بزدل آدمی ہوں میں بھوکا رہ لوں گا لیکن ان لوگوں سے کھانا نہیں چھین سکتا دھت ہے تم پر وہ جھلا کر کھڑا ہو گیا میرے کو تو بڑا اثرہ تھا یار خیر تم ادھر ہی بیٹھو دیکھتے رہو میں کیا کمال دکھاتا ہوں وہ اتنے اتمنان کے ساتھ انگریز آقاؤں سے کھانا چھیننے کا منصوبہ بنا رہا تھا جیسی یہ کوئی خطرے کی بات ہی نہ ہو مجھے اپنے آپ پر شرم سے آنے لگی مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا پھر میں نے دور سے لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں سنی جیسے کہیں جھگڑا ہو گیا ہو پھر ایک آدمی تیزی سے اس ٹیکری کے طرف دورتا ہوا دکھائی دیا جس پر میں بیٹھا تھا اور ستم یہ تھا کہ اس کے تاکب میں بھی اور کچھ لوگ تھے ان میں دو تین پولیس والے بھی نظر آ رہے تھے جب وہ شخص قریب آ گیا اور اس کے خدوخال واضح ہوئے تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی یہ وہی آدمی تھا اور اس وقت اس کے ہاتھ میں بیعت کی بنی ہوئے ایک ٹوکری تھی جسے اٹھائے دوڑا چلا رہا تھا میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نکاہت اور بھوک کی وجہ سے کھڑا ہونا بھی دوشوار ہو گیا تھا اب بات واضح تھی اس نے یقیناً انگریزوں کے کھانے پر ہاتھ ساف کر دیا تھا اور انگریزوں نے وابیلا کرتے ہوئے آدمیوں کو اس کے تاکب میں دوڑا دیا تھا اس کمبخت نے میرے لیے بھی ایک مسئبت کھڑی کر دی تھی اگر اس نے کھانا چھوڑا ہی لیا تھا تو پھر میری طرف آنے کی کیا ضرورت تھی وہ اس ٹوکری کو لے کر کسی اور طرف بھی بھاگ سکتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ٹیکری کے قریب آ گیا میں نے ٹیکری سے اتر کر دوسری طرف چلے جانے کی کوشش کی لیکن اب اتنا موقع ہی نہیں لیا گیا تھا میں وہاں سے بھاگنے کے لیے کھڑا تو ہو گیا تھا لیکن اتنی دیر میں وہ شخص میرے قریب پہنچ چکا تھا اس نے بید کی وہ ٹوکری میرے پاس رکھی اور میرے پیچھے اس طرح چھپ گیا جیسے بچے شرارت کرتے وقت تو چھپ جائے کرتے ہیں اس کی یہ حرکت میری سمجھ سے بالا تر تھی نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا میں نے جھنجلا کر اسے خود سے علا کرنے کی کوشش کی لیکن تاقب کرنے والے لوگ بھی اب چاروں طرف جمع ہو گئے تھے یہ عجیب انوکھی صورتحال تھی میں اس کے ساتھ بپرے ہوئے لوگوں میں گھرا ہوا تھا اس شخص نے ایک اور حرکت کی اس نے اچانک ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جھوڑ دیا اور بھرائیوی آواز میں بولنے لگا رام قسم میرے کو اس نے کھانا چنانے کے لیے بولا تھا اس نے میری طرف اشارہ کر دیا میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی ناجانے وہ شخص گیا چاہتا تھا اور کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر میرا گیرے بان پکڑ لیا اور جھٹکے دینے لگے میں بہت بری طرح بکھلا گیا تھا یہ جھوڑ بولتا ہے میں حلق پھاڑ کر چلایا میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں رام قسم میرے کو اس نے دس روپے دیئے تھے اس شخص نے اپنی جیب سے دس روپے کا ایک نوٹ نکال کر ان لوگوں کے سامنے لہرا دیا لوگوں کو چاہے میری بات کا یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن مجھے یقین تھا کہ بپھرا ہوا مجمع کسی کی بات نہیں سنا کرتا ایسے موقع پر لوگوں کے جذبات موہ اور ہاتھ کھل جاتی ہیں میرے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میں پولیس کو مطلوب تھا پولیس والے میری تلاش میں تھے اس انگام میں میں پولیس والے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹیکری تک آئے تھے اگر ان لوگوں نے مجھے پیش جان لیا تو پھر میرا خدا ہی حافظ تھا لوگوں کا دائرہ میرے گرد بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے پولیس والوں کی فکر تھی میں نے اپنے آپ کو ان دونوں کی گرفتے سے چھڑانے کی کوشش کی اور لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹیکری پر اچھی خاصی جنگ شروع ہو گئی میں نے بھی ہر اندیشے کو بالائے تاک رکھ کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا دوسری طرف وہ بھی لڑ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں کھلتے جا رہی ہیں اور بزدلی کی جمعی ہوئی برف پگھلنے لگی ہے میں نے کھڑے ہاتھ اور پیروں کے ضرب مارنے شروع کر دیے اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے ٹیکری سے لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے تھے مجھے ذرا سا موقع مل گیا اور یہی موقع یہاں سے فرار ہونے کے لئے بہت تھا میں نے ٹیکری کی دوسری طرف چلانگ لگا دی اور ایک سمت دوڑتا چلا گیا پھر میں نے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی وہ شخص بھی لوگوں سے اپنی جان چھڑا کر دوڑا چلا رہا تھا اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس بار وہ لوگ ہمارا تاکب کرنے کی بجائے اس ٹوکری پر جھپٹ رہے تھے اور اس کے حصول کے لئے ان میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی تھی اب مجھے اس بات کا اتمنان تھا کہ کوئی ہمارا تاکب نہیں کرے گا بھوک نے انہیں میری طرف سے غافل کر دیا تھا میں دوڑتے دوڑتے رک گیا وہ شخص قریب آتا جا رہا تھا میں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا پھر جیسے ہی وہ قریب آیا میں نے ایک گھنسہ پوری قوت سے اسے جڑ دیا وہ لڑ کھڑا کر پیچھے آٹ گیا لیکن فوراں ہی سنبل بھی گیا میں نے غصے میں آ کر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو جواب بھی حملہ کیا اور نہ ہی اس نے میری بات کا جواب دینے کی کوشش کی اس کے ہنٹو پر ایک ہلکی سی مسکرار تھی جسے دیکھ کر میرا غصہ اور بھڑکتا جا رہا تھا کچھ دیر کی بک بک کے بعد جب میری پھیپڑے جواب دے گئے تو میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اس بار اس نے میرا تاقب نہیں کیا تھا بلکہ اسی جگہ کھڑا رہا حد نظر تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان لال انٹو کا ایک اجار سا کمرہ بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس کے آگے زنگلو تاروں کی ایک بار تھی میرا رخ اس کمرے کی طرف تھا بار سے گزر کر جب میں اس کے اجار سین میں پہنچا تو درمیان میں ایک باولی دکھائی دی جس پر چرخی سے ایک ڈول لٹک رہا تھا وہاں آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا پھل حال میرے پوشیدہ رہنے کے لیے جگہ بہت بہتر تھی میں ابھی ریلوے لائن کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا اس شخص نے مجھے بری طرح پھنسوا دیا تھا میں باولی سے گزرتا ہوا کمرے کے دروازے کے پاس آیا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کھلے ہوئے دروازے کے سامنے بھی کوئی نہ تھا شاید یہ کمرہ بہت دنوں سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا میں کھلے ہوئے دروازے سے ہوتا ہوا کمرے میں آ گیا اور کمرے میں آتے ہی میری آنکھیں جیسے پتھرا گئیں سامنے ہی کمرے کے گھر دالود فرش پر ایک برکہ پڑا ہوا تھا اور میں نے اس برکے کو پہچان لیا تھا وہ برکہ لیزبت کا تھا میں نے دیوانوں کی طرح دوڑ کر اس برکے کو اٹھایا اس میں ابھی تک لیزبت کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی میں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا وہ شاید یہاں آئی تھی یا یہاں لائی گئی تھی کچھ بھی ہو کچھ دیر پہلے تک وہ اس کمرے میں موجود تھی لیکن اب وہ ناجانے کہاں چلی گئی تھی پھر ایک روح فرصہ خیال میرے ذہن میں آیا اور ایسا لگا جیسے اس خیال نے بدن پر قیامت توڑ دی ہو ہو سکتا تھا کہ حالات ایسے ہو گئی ہو کہ لیزبت نے باولی میں کود کر خودکشی کر لی ہو اس لئے اس کا برکہ کمرے میں پڑا ہوا تھا میں نے باولی کے پاس پہنچ کر اسے آوازیں دینا شروع کر دی میری آواز باولی کے مو سے ہوتی ہوئی گہرائی میں جا رہی تھی لیکن جواب میں سیوائی خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا اگر وہ باولی میں گری ہوتی تو اتنی سی دیر میں اس کا خاتمہ بھی ہو گیا ہوتا لیکن اس بات کی تصدیق باولی میں اترنے کے بعد ہی کی جا سکتی تھی میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش میں نگاہیں دوڑانی شروع کر دی جس کے ذریعے میں اس باولی میں اتر سکوں مجھے ایسی تو کوئی چیز نہیں دکھائی دی لیکن میں نے کچھ لوگوں کو کھیتوں سے ہو کر آتے دیکھ لیا آنے والے ریلوے لائن کے مخالف سمت سے آ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مقامی باشندے ہوں گے لیکن ان کی اچانک آمد نے مجھے پریشان کر دیا تھا میں اس وقت ہریک کی نگاہوں سے چھپ کر علیزبت کو ڈھونڈنا نہ چاہتا تھا مجھے کونے میں کارٹ کبار سا پڑا دکھائی دیا نہ جانے کب سے اس گوشے کی صفائی نہیں کی گئی تھی میرے اندازے کی مطابق اگر اس کارٹ کبار میں گھس کر کوئی بیٹھ جائے تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کارٹ کبار کے اس ڈھیر میں روپوش ہو گیا اس جگہ سے وہ کمرہ اور وہ باولی صاف دکھائی دے رہی تھی کچھ ہی درباد بہت سے لوگ باولی کے پاس آ کر جمع ہو گئے واضح طور پر ان کا تعلق کسی قریبی گاؤں سے معلوم ہوتا تھا وہ سب کے سب کسی معاملے پر بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہے تھے ان میں سے دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں موٹی موٹی رسیاں لے رکھی تھی ایک آدمی کمرے کے اندر گیا پھر وہاں سے برکہ اٹھا کر باہر آ گیا یہی برکہ ہے بھائیو وہ برکہ کو دکھاتے ہوئے بولا زرینہ یہی پہن کر گھر سے نکلی تھی اوہ خدایا میں نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی وہ برکہ کسی زرینہ نامی لڑکی کا تھا جس نے شاید اس باولی میں کود کر خودکشی کر لی تھی اور اتفاق سے وہ برکہ بلکل ویسے ہی تھا جیسا لیزبت کے پاس تھا اور گاؤں والے رسیاں لے کر شاید اس کی لاش باولی سے نکالنے آئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے آنے والوں میں سے ایک نے اپنی کمیز اتار کر ایک طرف رکھ دی کچھ لوگوں نے رسی پکڑی اور وہ رسی کے سہارے باولی میں اترتا چلا گیا وہ اس فن میں نہ صرف ماہر معلوم ہوتا تھا بلکہ یہ بات بھی ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ باولی استعمال میں رہتی تھی ورنہ اس کے اندر گیس پیدا ہو جاتی باہر کھڑے ہوئے لوگ بڑی بے چانی سے لاش کے نکالے جانے کا انتظار کر رہے تھے مجھے سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کچھ دیر بعد رسی کو نیچے سے جھٹکا دیا گیا اور لوگوں نے رسی کھینچنے شروع کر دی رسی سے بندی بھی ایک لاش اوپر آ گئی ایک جوان لڑکی کی لاش تھی پانی کی وجہ سے اس کا چہرہ پھول گیا تھا اس کے باوجود اس کے خد و خال دل نشید تھے نہ جانے اس پیچاری نے اینج جوانی میں موت سے کیوں دوستی کر لی دکھی کہانیاں دنیا کے ہر گوشے میں بکھری ہوئی ہیں علمناک زندگی کا نوحہ دنیا بھر میں ایک ہی جیسا ہے موت آنے کے انداز مختلف ہوا کرتے ہیں لیکن انجام ایک ہی ہوتا ہے کچھ دیر بعد وہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں ایک بار پھر حلچل مچ گئی وہ سب کے سب باولی کے اموں پر اس طرح جھگ گئے تھے جیسے اندر اترنے والا آدمی چیخ چی کر انہیں کچھ بتا رہا ہو اس کی بات سن لینے کے بعد وہ سب بلند آواز میں باتیں کرنے لگے باولی کے اندر ایک لاش اور پڑی ہوئی تھی اور یہ بھی کسی لڑکی کی لاش تھی اوہ خدا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں ایک ایسی کشتی پر سوار ہوں جسے توفان کی شدت کبھی کنارے کی طرف لے جاتی اور کبھی بھمر میں ڈال دیتی ہے میں ابھی اس مرنے والی لڑکی کی لاش دیکھ کر مطمئن ہوا ہی تھا کہ ایک اور خبر سننے کو مل گئی یقیناً وہ دوسری لاش گاؤں والوں کے لیے بھی حیران کن تھی پہلی لاش کو اب ایک طرف ڈال کر انہوں نے دوسری لاش کو کھینچنے کے لیے رسی لٹکا دی اور میں نے اپنی سانسے تک روک لی کچھ ہی دیر بعد دوسری لاش بھی اوپر کھینچ لی گئی وہ دوسری لاش بھی کسی اور ہی کی تھی میرے سینے میں مقید سانسیں یک بار کی آزاد ہو گئیں ایسا لگا جیسے سینے کا بوجھ اتر گیا ہو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ باولی میں اترنے والی آدمی کو بھی اوپر کھینچ لیا گیا تھا کچھ دیر بعد وہ دونوں لاشیں اٹھا کر چلے گئے وہ دوسری لاش بھی پہچنا لی گئی تھی وہ بھی گاؤں کے ایک رڑکی کی لاش تھی اور وہ دونے ایک دوسرے کی سہلیاں تھی گاؤں والوں کے اس بات پر حیرت تھی کہ دونوں سہلیوں نے ایک ساتھ کیوں خودکشی کر لی یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی جسے وہ پولیس سے چھپانا چاہتے ہوں گے ورنہ وہ لاشوں کی دستیابی کے بعد مقامی پولیس کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے تھے ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک اس جگہ چھپا بیٹھا رہا پھر کٹ کبار کے اس دیر سے نکل کر باہر آ گیا مجھے اب اس مقام سے ویشت ہونے لگی تھی بہرحال یہاں کر دل کا بوجھ کم ہو گیا تھا علیزبت زندہ تھی کم از کم وہ اس باولی میں نہیں تھی میں باولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت کسی نے پیچھے سے آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا میں بری طرح چونگ پڑا میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا وہی بمبئی کا دادا میرے پاس کھڑا مسکراتوی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھو جس طرح ہاتھ پاؤں دو کر پیچھے پڑ جائے کیا چاہتے ہو تم میں ایک گلہ پھاڑ کر چلایا تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو آہستہ بات کرو اس نے دھیرے سے کہا ابھی گاؤں والا دور نہیں ہے تمہاری آواز سن کر سیدھا آ جائے گا اوہ تو تم نے بھی کچھ دیکھا ہے ہاں بابا دو دو لڑکی لوگ کا لاش دیکھا ہے رام قسم میرا تو مگج پھر کر رہ گیا ہے میں بھی تمہاری طرح ایک جگہ چھپا ہوا تھا آخر تم چاہتے کیا ہو بھائی میں ایک گہری سانس لے کر باولی کی منڈیر پر ہی بیٹھ گیا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم کیا بگاڑے گا جوان وہ بھی میرے برابر ہی منڈیر پر بیٹھ گیا یہ سب مقدر کا کھیل ہے پھر میں تو تمہارے لئے کھانے کا سامان لائے ہوں جوان اور تم ناراج ہوتے ہو مجھے نہیں چاہیے میں پھر بھڑک اٹھا اس بار کتنے آدمی تمہارے پیچھے ہیں اوہ وہ کھل کھلا کر ہس پڑا کوئی نہیں ہے جوان میں اکیلا ادھر آیا تم بلکل بے فکر ہو جاؤ ابھی میں تمہارے لئے کچھ لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ اٹھ کر چلا گیا مجھے نا جانے کیوں اس وقت تو اس کی صحبت غنیمت محسوس ہونے لگی تھی کچھ دیر بعد وہ شخص ایک ٹوکری لے آیا یہ ٹوکری بھی بیعت کی بنی ہوئی تھی لیکن اس سے چھوٹی تھی جو انگریزوں سے چھوڑائی گئی اس ٹوکری میں نہ صرف پوریاں رکھی ہوئی تھی بلکہ پانی کی ایک بوتل بھی تھی یہ کہاں سے چھوڑا کر لائے ہو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ ایک برامن بھائی کا ہے وہ شخص آس پڑا پھر چونکر بولا جوان میں نے ابھی اپنا نام نہیں بتایا میرا نام جیون ہے اور تم اپنا نام بول سکتا ہے تو بول دو میرا نام غوث ہے میں نے اپنا نام بتایا تم کون ہو اور یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہو جوان یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے وہ مسکرائیا میرے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں میں ادھر بمبئی میں اکھا سارا دن گھومتا رہتا تھا پھر دل اچاٹ ہوا تو اس گاڑی میں بیٹھیا لیکن میرے کو کیا معلوم تھا کہ رستے میں لفڑا ہو جائے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں دہل گیا پھر میں نے تم کو دیکھا اور جوان سچی بات ہوئی ہے کہ تم مجھے اچھا لگا میں نے سوچا کہ تم آدمی بہادر معلوم ہوتا ہے لیکن لفڑے سے ڈرتا ہے اس لئے میں نے وہ حرکت کی میرے کو معلوم تھا کہ تم لڑ بھڑ کر نکل جائے گا اور یہ ہی ہوا تم نے آدمیوں کو پھینٹی لگا دی اور ادھر بھاگ آیا میں بھی تمہارے پیچھے تھا پھر میں نے دیکھا کہ ادھر سے گاؤں کا بہت سا لوگ آیا ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم ایک جگہ چھپ گیا تھا پھر میں بھی چھپ گیا اور پھر اس باولی سے بھی ایسا کربناک منظر کبھی نہیں دیکھا اب کھا پی کر ریلوے لائن کی طرف چلتی ہیں جیون نے کہا وہاں پھر کوئی ہنگامہ تو نہیں ہو جائے گا میں نے پوچھا ارے بابا اب کچھ نہیں ہوگا اپنی دوستی پکی ہو گئی اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا میں نے بھی اسے ہاتھ ملا اور واپسی کے لئے چل دیا وہ ٹوکری ہم نے اسی باولی میں پھینک دی ہم دونوں کھیتوں کھیتوں چلتے ہوئے ریلوے لائن کی طرف آنے لگے دور ہی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کی افرہ تفری ابھی تک برقرار ہو لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے میرے دل میں ایک بار پھر ہوک سے اٹھنے لگی ہو سکتا تھا کہ لیزبت وہیں کہیں موجود ہو ہم ٹیکری پر آ کر بیٹھ گئے انتظار کے علاوہ ہمیں کام ہی کیا تھا جیون اور دوسرے لوگ تو ریل کا انتظار کر رہے تھے وہاں استہاستہ دن کا ایک چکر ختم ہونے کے بعد رات ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میری ویشیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا میری پریشانی میرے چہرے سے ظاہر ہونے لگی کیا بات ہے جوان جیون نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم کچھ پریشان معلوم ہوتا ہے ہاں جیون میں نے گہہی سانس لی میں نے دنیا کے اس میلے میں اپنی ایک ساتھی کو کھو دیا ہے کیسا میلہ بابا وہ ہر سے بولا ادھر تو ایکسیڈنٹ کا گڑھ بڑھ ہو گیا ہے اور تم اس کو میلہ بولتا ہے تم نہیں سمجھو گے جیون میں جیچ ہو گیا بس یہی سمجھ لو کہ اسی ایکسیڈنٹ میں میرے ایک ساتھی کھو گیا ہے نہ جانے کہاں چلا گیا ادھر بہت سا لوگ مر گیا ہے بہت سا زخمی پڑا ہے ہو سکتے ہیں انہی میں ہو نہیں جیون میں اسے ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں جس جگہ یہ حادثہ ہوا میں اس وقت ڈبے سے اچھل کر ایک گڑھے میں جا گی رہا تھا پھر میں وہاں بہت دیر تک بھی ہوش رہا اس کے بعد ہوش میں آ کر میں نے اپنے اس ساتھی کو تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا اوہ تو ایسا لگتے تیرے کو یہاں کے لفڑے کا بتا نہیں چلا جیون نے حیرت سے پوچھا وہ لوگ کچھ عورتوں اور لڑکیوں کو اٹھا کر لے گیا ہے کون لوگ میں اولج گیا کس کی بات کر رہے ہو ارے بابا تم تو بھی ہوش پڑا تھا اور ادھر بھومل نے اٹیک کر دیا اس نے بہت سے لوگوں کا مال بھی لوٹا اور کچھ لڑکیاں بھی اٹھا کر لے گیا وہ لوگ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو کون بھومل ارے تم بھومل ڈاکو کو نہیں جانتا اس نے بڑی حیرت سے پوچھا اس کا تو پورے ملک میں مشہوری ہے لوگ اس کا نام سن کر بھاگ لیتا ہے اس کے پاس بہت سادمی ہے ایک سے ایک جیالہ ان لوگوں کے پاس اسلہ بھی بہت ہے وہ اتنے مزے کے ساتھ پوری ٹرین کو لوٹ کر چلا گیا جیسے اپنے باپ کے کھیت میں ہو پولیس والا بھی کچھ نہیں کر سکا وہ سب لوگ دیکھتا رہ گیا اس کے بعد اس ڈاکو روس کے ساتھ ہوں نے کئی لڑکیوں کو ڈبوں سے کھینچ کر نکالا اور اپنے اپنے گھڑوں پر بٹھا کر پھوٹ لیا ادھر کا لوگ سب روتا رہ گیا اور کچھ نہیں کر سکا سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی ایک جگہ جا کر چھپ گیا تھا بھومل کڑڈا کدھر ہے جیون میں نے پوچھا اب ایک نئی امید نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا ہو سکتا تھا کہ اگواہ ہونے والی لڑکیوں میں لزبت بھی شامل ہو اب میری سمجھ میں ہے کہ وہاں لوگوں میں اتنی افرہ تفریہ اتنی گبرہت کیوں پھیلی ہوئی تھی ان پر دو قیامتیں ایک ساتھ ٹوٹی تھی پہلی قیامت حادثے کی تھی اور دوسری قیامت بھومل کی یہ بھی ممکن تھا کہ بابو خان نے الیزبت کو اگواہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور وہ ڈاکوں کے تاکب میں چلا گیا ہو اس کے گائب ہونے کا یہی سبب ہو سکتا تھا ایسا لگتا ہے جوان جیون نے میرے شانے پر تھپ کی دی ایسا لگتا ہے جیسے تمہارا ساتھ ہی کوئی لڑکی ہے اس لئے تم اتنا پریشان ہو جیون کو حالات سے آگاہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں تھا ہاں دوست میں دھیرے سے بولا وہ ایک لڑکی ہی ہے بے حد خوبصورت دل نشین بلکل انگریز معلوم ہوتی ہے اس نے کوئی بھرکہ تو نہیں پہن رکھا تھا جیون نے چونکر پوچھا ہاں ہاں کیا تم نے اسے دیکھا ہے اوہ بابا وہ تو جیون کچھ بتاتے بتاتے خاموش ہو گیا ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا کیا ہوا ہے اسے اسے تو بھومل اپنے ساتھ لے گیا سب سے پہلے اسی کو اٹھایا تھا میری جان نکل کر رہ گئی ایک ڈاکو سے اٹھا کر لے گیا تھا اور میں اسے ادھر ادھر تلاش کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتا پھر رہا تھا وہ تو بہت کھومل سی لڑکی ہے نہ جانے اس کا کیا حال ہوا ہوگا میں نے بھومل کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کر لیا تم کیا سوچنے لگیا جوان جیون نے پھر مجھے ٹوک دیا وہ لڑکی تمہارا کون ہے وہ میری سب کچھ ہے دوست ہے میں نے کہا میں اس کی تلاش میں جاؤں گا تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ کہاں ملتا ہے ارے بابا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں وجہ لا گیا میں اس کا ساتھی تو نہیں ہوں نا ہاں سنے ہے کہ ادھر کی پہاڑیوں پر اس کا اڈا ہے تم اس سے پھڑا کس طرح کرے گا تم اکیلہ ہے اب یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے جیون کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اچھا جوان میں بھی کوئی ترقیب نکالتا ہوں شاید وہ لوگ تھک ہار کر خاموش ہو گئے تھے اس آرزی پڑاؤ میں کہیں کہیں پر لال ٹینے روشن تھی یہ لال ٹینے مقامی گاؤں والوں نے ہمدردی کے طور پر ان تک پہنچائی ہوں گی ان لوگوں کو اب یہ رات بھی اسی جگہ گزارنی تھی اور رات ہی میں کسی وقت امداد ہی گاڑیاں آتی اور ریلوے لائن کو صاف کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا پھر ایک دوسری ریل گاڑی لائی جاتی اور یہ ٹوٹے ہوئے لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ریلوے لائن کی دوسری طرف گھنے درختوں کا سلسلہ تھا اور ان درختوں کی حد کے بعد پہاڑیاں تھی شاید انہی میں کسی جگہ بھومل کا ڈتھ اور وہاں لزبت تھی اچانک ایسے میں سوسوا جیسے گھنے درختوں کے درمیان بہت سے جگنو روشن ہو گئے ہوں یہ جگنو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے تھے اور ان کا رخ ریلوے لائن ہی کی طرف تھا میں اور جیون گہری نگاہوں سے ان متحرک روشنیوں کو دیکھنے لگے جو اب اور بھی قریب آگئی تھی پھر جیون ہی نے ان روشنیوں کی وجہ بھی جان لی وہ بکھلائے والی ایسے میں بولا رام قسم ڈاکو لوگ پھر آ گیا کیا ڈاکو میں بھی حیران رہ گیا تھا تو یہ روشنی بابا وہ لوگ گھوڑے پر مشاہ لے کر آیا ہے تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کچھ ہی دیر بعد جیون کے کہے کی تصدیق بھی ہو گئی وہ روشنیا ریلوے لائن کے اس طرف آگئیں اور ان روشنی میں گھوڑوں پر سوار بہت سے مسلح لوگ دکھائی دینے لگے ان کے آتے ہی ریلوے لائن کے باسیوں میں چیخو پکار شروع ہو گئی میں اور جیون یہ صورتحال دیکھ کر اس ٹکڑی پر لیٹ گئے ان لوگوں نے گولیاں چلانی شروع کر دیں دور سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گولیاں لوگوں کو خاموش کرنے اور ڈرانے کے لیے چلائی گئی تھی اس کی تصدیق بھی ہو گئی گولیاں چلنے کے بعد وہاں سنناٹہ چھا گیا اس سنناٹے میں کسی کی گرجدار آواز ابری کوئی شخص شاید کچھ کہہ رہا تھا لیکن فاصلہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پھر کچھ اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں ایک بار پھر چیخو پکار شروع ہو گئی لیکن اس بار ان آوازوں کا مہور ایک ہی جگہ پر تھا اوے جوان تمہارا کام بن گیا جیمن نے مجھے ٹھوکا دیا کیا مطلب ابھی تم اس کے اڈے تک جانے کو بولا تھا اب تم اس کا پیچھا کر سکتا ہے تمہارا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے میں کس طرح ان لوگوں کا پیچھا کر سکتا ہوں ارے یہ سب میرے کو بولو میرے پاس عربات کا علاج ہے تم بس چپ چاپ ادھر پڑے رہنا میں ابھی آتا ہوں اتنا کہتے ہی وہ اندھیرے میں ایک طرف رین گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہو سکتی تھی اور وہ ان ڈاکوں کا کیا بگاڑ سکتا تھا پولیس کی زندگی میں میرا واسطہ ڈاکوں سے پڑتا رہتا تھا لیکن میں نے ڈاکوں کا اتنا بڑا گروہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بے شمار گھوڑے ریلوے لائن کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے مشالوں کی روشنی میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی انگریزی فلم کا منظر دکھایا جا رہا ہو وہ لوگ بے حد منظم بھی دکھائی دیتے تھے ان کے اصلے ان کی تنظیم کا ثبوت تھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی گولیاں چلنے کی آوازیں آتی چیخ و پکار سنائی دیتی پھر خاموشی چھا جاتی حالانکہ اس ریل میں بہت سے پولیس والے بھی سفر کر رہے تھے وہ لوگ بھی مسلح تھے لیکن ڈاکوں کے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے اس لئے ان کی طرف سے کسی قسم کی تحریک نہیں ہوئی اور یہ شخص انہی ڈاکوں کی طرف چلا گیا تھا یہ اکیلہ ان کا کیا کر سکتا تھا کچھ دیر بعد میں نے گھڑ سوار کو ٹیکری کے طرف آتے ہوئے دیکھا نہ جانے وہ کس طرح ٹیکری کی طرف آ نکلا تھا اندھیرے کی وجہ سے اس کا سیاہ خاک کا ہی دکھائی دے رہا تھا لیکن یہ بات ظاہر تھی کہ وہ بھی مسلح ہوگا میں نے ٹیکری سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس وقت ایک آواز گنجی بابا در کی بات نہیں ہے یہ میں ہوں جیون میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا اس نے گھوڑے کو ٹیکری کے پاس لاکر روک دیا میں ٹیکری سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا گھوڑا بہت شاندار معلوم ہوتا تھا یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا جیون میں نے حیرت سے پوچھا یہ ڈاکو لوگ سے چھرا کر لیا ہے اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا میں اس کی بے باقی اور لا پروہی پر حیرت زدہ رہ گیا تھا عجیب مزاج کا آدمی تھا شیروں کے موہ سے نوالہ چھین لیا تھا اب جلدی کرو اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا اسی پر بیٹھ کر ڈاکووں کا پیچھا کرے گا ظاہر ہے کہ اس سے اچھا موقع اور کبھی نہیں مل سکتا تھا اس شخص نے ایک بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی ایسی دلیری کے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ کر گزرا تھا اور وہ بھی صرف میری خاطر میں اچھک کر گھوڑے کی پوشت پر سوار ہوا لگام اس نے سنبھالے رکھی تھی گھوڑے نے زائد بوجھ محسوس کر کے بدکنے کی کوشش کی لیکن ماہر شاہ سوار کی طرح اس نے گھوڑے کو جلدی کابو میں کر کے اس کا رخ ریلوے لائن کی طرف کر دیا جہاں سے اب روشنیوں کی مشالیں واپس ہو رہی تھی شاید ڈاکو اپنی کاروائییں مکمل کر کے واپس جا رہے تھے کچھ ہی دیر بعد وہ مشالیں ایک بار پھر دور ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی جیون نے گھوڑے کو ان کے تاقب میں دوڑا دیا ہم لوگ ریلوے لائن پر پڑی ہوئی ریل سے کترا کر دوسری طرف نکلے تھے ہمیں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ گھوڑے کی آوازیں سن لی جائیں گی آگے بے شمار گھوڑے دور رہے تھے اور اس گھوڑے کی آواز ان میں مدغم ہو گئی تھی میں جیون سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا وہ جنگل دور تک درختوں سے گرا ہوا تھا آگے جانے والے مشالوں کی روشنیاں ہماری رہنمائی کر رہی تھی یہ سفر طویل ثابت ہو رہا تھا ایک بات کا یہ بھی خدشہ تھا کہ جنگل سے نکلتی اگر کوئی کھلا میں دانا گیا تو ہو سکتا تھا کہ اندھیرے کے باوجود ہمارے گھوڑوں کو دیکھ لیا جاتا پھر بھی یہ ڈر تھا کہ ہم لوگ بہت فاصلے پر تھے ایسا نہ ہو کہ ان کا سراغ گم کر بیٹھیں میں نے جب یہی بات جیون سے پوچھی تو وہ میری اکل پر ماتم کرنے لگا ارے بابا ان لوگوں کے پاس روشنی کاہے کو ہے ہم دور سے ہی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ لوگ کدھر جا رہا ہے میری سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آسکی تھی دراصل الیزبت اور انکا کے بچھڑنے نے مجھے الچھا کر رکھ دیا تھا دوسری طرف پولیس میری تلاش میں تھی میں فرنگی سردار کا مجرم تھا ان سب باتوں کے بوجھنے میرے اصاب منجمید کر دیئے تھے چلتے چلتے جنگلوں کا سلسہ ختم ہو گیا اور پہاڑیاں سامنے دکھائی دینے لگیں ان مشالوں کا روخ واقعی ان پہاڑیوں کی طرف تھا جیون نے اپنا گھوڑا ان کے نقشے قدم پر ہی رکھا تھا کچھ دیر کے بعد مشالیں غائب ہو گئیں اور اندھیرہ تاری ہو گیا اب کیا ہوگا جیون مشالیں تو غائب ہو گئیں ہیں میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو کیا ہو گیا بابا چل کر دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ لوگ ہوں گے جیون بھی ٹھیک ہی کہتا تھا بہت جلدی راستہ دشوار ہو گیا گھوڑے کے سن بڑے بڑے پتھروں سے ٹکرا رہے تھے اور راستہ اوپر کی طرف چلا گیا تھا یہاں پہنچ کر جیون نے گھوڑا روک لیا اور ہم دونوں نیچے آ گئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں پھر اچانے کے ایک ایسی بات ہوئی جس کی میرے فرشتوں کو بھی توقع نہیں تھی جیون نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہاتھوں کا بھمپوسہ بنا کر اپنے مو پر رکھا اور ایک زوردار آواز نکالی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا پتھروں کے اکب سے لوگ نکلنے شروع ہو گئے اور انہوں نے میرے گرد گھیرہ ڈال دیا میں بھونچ کا سو کر رہ گیا وہ سب کے سب مسلح تھے اور یہ یقیناً وہی ڈاکو تھے جیون مجھے ان ڈاکو کے نرگے میں چھوڑ کر ایک طرف اندھیرے میں گم ہو گیا تھا میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن چاروں طرف سے گھیل لیا گیا تھا ان میں سے ایک نے مشال بھی روشن کر دی اور اس کی ڈگم گاتی ہوئی روشنی میں ان لوگوں کے چہرے بہت بھیانک دکھائی دینے لگے پھر انہوں نے مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا اور میں بوجل قدموں کے ساتھ اس طرف چل پڑا مشال بردار آگے آگیا تھا اور مشال کی روشنی پہاڑی روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اس لئے چلتے چلتے جب مشال کی روشنی ڈوبنے لگتی تو میں کسی پتھر سے ٹھوک کر کھا جاتا لیکن میرے ساتھ چلتے ہوئے لوگ بڑے آرام سے چل رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ راستہ ان کا جانا پہچانا تھا ہم پور پیچ راستے سے ہوتے ہوئے بلندی کی طرف جا رہے تھے اگر میری بس میں ہوتا تو میں کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلتا لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس لہراتے ہوئے راستے کے دونوں طرف پہاڑی چٹانے تھی جنہیں عبور کر کے فرار حاصل کرنا ناممکن تھا میں اس طرح اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھنسا تھا اور نہ ہی میں نے کسی شخص سے ایسا دھوکہ کھایا تھا جیسا دھوکہ مجھے جیون نے دیا نہ جانے اس شخص کا ان ڈاکوں سے کیا تعلق تھا اور مجھے اس طرح لے جانے کا مقصد کیا تھا تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو میں نے اپنے برابر چلتے ہوئے ایک ڈاکوں سے پوچھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا ایسا میں سوسوا جیسے اس نے میری بات ہی نہ سنی ہو کچھ دیر کے بعد میں نے اسے جیون کے متعلق پوچھا کون جیون اس بار اس نے چونکر پوچھا تھا تم کس کی بات کر رہے ہو اس آدمی کی جو مجھے یہاں تک لائے ہے تم تو یہاں خود آئے ہو وہ شخص اس پڑا پھر پتہ نہیں تم کس جیون کی بات کر رہے ہو ہم تو کسی جیون کو نہیں جانتے میں جھلا کر خاموش ہو گیا ان لوگوں سے کوئی بات معلوم کرنی مشکل تھی پہاڑی کے اوپر جانے والا راستہ اب اور بھی پرپیچ ہو گیا تھا پھر ایک بڑی سی چٹان سامنے آگئی پہلی نظر میں تو یہی محسوس ہوا کہ راستہ یہاں آ کر بند ہو گیا ہے لیکن جب مشال بردار اس چٹان کے دائیں پہلو سے گھوم گیا تو مجھے حساس ہوا کہ اس چٹان نے ان کے بسیرے کو اور بھی ہوشاری سے چھپا رکھا تھا چٹان سے گھومتے ہی ہم لوگ ایک ہموار میدان میں آ گئی اس میدان میں آتے ہی میں بھونچ کاسا ہو کر رہ گیا وہ میدان دراصل ان پہاڑیوں کے درمیان ایک وسیوریز ہموار سطح تھی جس کے چاروں طرف انچی انچی چٹانے اپنا اپنا سار اٹھائے مسلح محافظوں کی طرح پہرہ دے رہی تھی اس وقت وہ میدان مشالوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا اس روشنی میں وہاں کا منظر بلکل واضح دکھائی دے رہا تھا میدان کے کنارے طویل چٹانی سلسلے تھے اور ان چٹانوں میں گار بنے ہوئے تھے شاید یہ گار ہی ان ڈاکوں کے لئے پناہ گاہوں کا کام کیا کرتے میرے خیال میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک پورا لشکر طویل عرصے تک پوشیدہ رہ سکتا تھا اس وقت اس میدان میں ڈاکوں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی تعداد بے شمار تھی میں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈاکوں کا اتنا بڑا گروہ پورے ہندوستان میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ایک طرف مجھے کچھ قیدی بھی دکھائی دیا جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھے تھے میں نے اس میدان کے چاروں طرف ڈاکوں کے مسلح محافظوں کو دیکھا جو بندوکے اٹھائے مستادی سے پہرے پر معمور تھے اس فریبی جیون نے مجھ سے کہا تھا کہ الیزبت کو اغوا کر لیا گیا ہے لیکن یہاں سیرے سے کوئی عورت ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی بہت ممکن ہے کہ مجھے یہاں تک لانے کے لئے اس نے بہانہ تراشا ہو لیکن کیوں مجھ سے ان لوگوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اور اگر مجھے یہاں تک لانے ہی تھا تو ڈاکوں زبردستی اٹھا کر لا سکتے تھے اس کے لئے جیون کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی پھر یہ جیون کون تھا ابھی میں یہ سب کچھ سوچی رہا تھا کہ ایک بار پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا گیا اس بار مجھے ایک گار کی طرف لے جائے جا رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں میری حیثیت قیدی کی تھی میں ان کے مضبوط حصار کو توڑ کر کسی قیمت پر فرار نہیں ہو سکتا تھا ہاں البتہ ان کا میرے ساتھ ہوتی تو میں ان سبوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتا مجھے ایک گار کے پاس لاکر اندر جانے کا اشارہ کیا گیا میں نے ڈھال قدموں گار میں داخل ہو گیا یہ ایک کشادہ گار تھا اور کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا شاید ہوا کی عام دورفت کے لئے مناسب انتظامات کیا گئے تھے گار کی بلند دیواروں پر کئی عدد مشاہ لگائے گئے تھے جن کی روشنی پورے گار میں پھیل رہی تھی گار کی فرش پر گھاس بچی ہوئی تھی اور ایک طرف چمڑے کا ایک تکیا بھی رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھڑا اور مٹی کا ایک آب خورا بھی رکھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ گار ایک مکمل قید خانہ تھا میں کچھ دیر تک تو خالیو ذہنی کے عالم میں گار میں کھڑا رہا پھر نڈھال سا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اب میرے ایساب جواب دے گئے تھے حیرتوں کو برداشت کرتے کرتے ذہنی انتشار کا شکار ہو گیا تھا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری توقع کے خلاف تھا اور گزرنے والا ہر لمحہ مجھے خود سے دور لیے جا رہا تھا کچھ دیر کے بعد گار کے دھانے پر قدموں کی آہٹ ہوئی میں نے گردن اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا آنے والا جیون تھا جو گار کے اندر آ کر مسکراتے ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر میرے بدن میں ایک بار پھر آگ لگ گئی میں دانت پیستے ہوئے اس کی طرف پڑھا اس نے میرا تیور بھام لیا اس لئے اس نے دو قدم پیچھے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں کہا نہیں نہیں یہاں ایسی ہماکت مت کرنا ورنہ بچ نہیں سکو گے میں ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا میرے ذہن کو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکہ لگا تھا اس نے یہ بات انتہائی شستہ لہجے میں کہی تھی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی جیمن ہے جو اب تک بمبئی کے لوفروں جیسی گفتگو کرتایا تھا قدم قدم پر اس شخص کے پرت کھلتے جا رہے تھے تم کمین نے بہروپیا تم نے مجھے یہاں لاکر پھنسوا ہی دیا نا دھوکے باز میں اسے برا بھلا کہتا رہا لیکن جواب میں اس کی طرف سے سوائے مسکرات کے اور کچھ نہیں ملا پھر جب تھکھار کر میں خود ہی خاموش ہو گیا تو وہ بڑے وقار سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور دھیرے سے بولا تم ناراض ہونے میں حق بجانے ہو لیکن کچھ دیر بعد تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ اپنا دوست سمجھا ہے آخر تم ہو کون کیا نام ہے تمہارا یہاں تھی تمہاری زبان کیسے بدل گی تمہارا لہجہ اتنا شستہ کیسے ہو گیا میری بات سن کر وہ بے ساکتہ ہنس پڑا تم پرواہ مت کرو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا ابھی میں نے ان لوگوں سے کہہ کر تمہارے لئے کھانا منگوائے ہیں میں نے بھی بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا ہے تمہارے ساتھی بیٹھ کر کھالوں گا خدا کے لئے مجھے معافی رکھو میں جھنجلا کر بولا مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے تمہاری مرضی وہ تیزی سے مڑا اور گار سے باہر چلا گیا میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس نے جانے میں اتنی جلدی رکھائی کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا میں بھی اس کے پیچھے گار کے دھانے کی طرف لپکا لیکن پہرے پر کھڑے ہوئے ڈاکوں نے مجھے واپس بھیج دیا تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے ایک پہرے دار نے کہا میں اس جیون کو بلانا چاہتا ہوں جیون کون جیون پہرے دار نے حیرت سے پوچھا وہ سامنے جا رہا ہے میں نے جاتے ہوئے جیون کی طرف اشارہ کیا بے وکوف آدمی پہرے دار ہستے ہوئے بولا وہ تو ہمارا سردار ہے سردار بھومل میں لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹایا یہ ایک اور حیران کون انکشاف ہوا تھا نہ جانے اس شخص کے کتنے روپ تھے اگر وہی سردار بھومل تھا تو اتنا حیبتناک ڈاکویس انداز کا کس طرح ہو گیا تھا اس شخص کے رویے نے تو میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی وہ کیسا آدمی تھا جو قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا اس نے یہ ڈراما کیوں رچا رکھا تھا وہ کیا چاہتا تھا مجھے ایسا لگنے لگا جیسے سوچتے سوچتے میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی میں نے ڈھال سو کر گھاس کے فرش پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد میرے لئے کھانا بھی آ گیا کھانا لانے والا بھی ایک ڈاکوی ہی تھا اور اس نے بھی اپنے ہنٹوں پر چپ کی محل لگا دی تھی چونکہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی اس لئے میں نے کھانے میں کوئی تکلف نہیں کیا اور کھا کر اسی بستر پر دراز ہو گیا تھکے ہوئے بدن کو آرام ملا تو ذہن نے آنکھیں بند کرنی شروع کر دی کچھ دیر بعد میں بے خبر سو گیا تھا